لوف ٹراب از ماریا سعید پارٹ ٹو سیام بیٹا وہ جو اپنے اوپر کمرے میں جا رہا تھا اپنی ماں کی آواز پر روکا جی امیجی وہ واپس پڑھڑا اور اپنی ماں کے ساتھ بیک گیا سیام نے اپنی ماں کو دیکھا جو آج کل بیمار رہنے لگی تھی اور سات دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی بیٹا اپنے بھائے کو فون کیا تم نے میرا تو فون نہیں اٹھاتا تم اسے کہو نا کہ ایک دفعہ صرف اپنی ماں کے لیے آجائے سکینہ بیگم نے امید بھری نکاحوں سے اپنے بیٹے کی در دیکھا اور بات کرتے کہتے رونا بھی شروع کر دیا ماں جی میں بھائی سے ضرور بات کروں گا نہ صرف بھائی آپ سے بات کریں گے بلکہ میری شادی پر بھی آئیں گے سیام نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کہا وہ جانتا تھا اس کا بھائی مر کے بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا سیام تم سچ کہہ رہے ہو جی ماں جی بلکہ سچ اب آپ رونا تو بند کریں اور خوشی خوشی سے میری شادی کی تیاریاں کریں وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا بھو رہا تھا اب جب وہ آئے گا تو میں سے منا لوں گی دیکھنا وہ پھر سے ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو جائے گا سکینہ بیگم خوشی سے بھو رہی تھی سیام اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر دل میں صدا قائم رہنے کی دعا کی تھی بھائی نور جو اپنی امی اور بھائی کی باتیں سن رہی تھی خوشی سے پکارا بھائی آپ نے جو کہا وہ سچ تھا بھائی کیا بھائی سچ میں آئیں گے وہ سیام کے پاس آتے بولی ہاں میری گڑیا سیام نے شفقت بھائی نگاہوں سے دیکھا اوف ماما میں تو بھائی سے ناراض بھی ہوں گی اور ان سے باپ بھی نہیں کروں گی جب تک وہ مجھے منائیں گے نہیں کتنا مزہ آئے گا بھائی آئیں گے سیام بس اپنی ماں اور بہن کی خوشی دیکھ رہا تھا ابھی بھائی گھر نہیں آیا تو ان کا یہ حال ہے اور جب بھائی گھر آئے گا تو پتہ نہیں وہ دونوں عورتیں کیا کریں گی وہ مسکراتا وہ اٹھا اور اپنے کمرے کے جانے پر گیا اب اسے ہر حال میں بھائی کو لانا تھا اس کے لیے اسے اگر اس کے پاؤں بھی پڑھنے پڑ جائیں تو وہ نہیں رکے گا لیکن اپنی ماں اور بہن کی مسکرات بکرہ رکھنے کی پوری کوشش کرے گا دو دن ہو گئے ہیں فیری کو گئے گھر کتنا بے روڑوں لگ رہا ہے سادیا بیگم اپنی بیٹی کو یاد کرتی بولی ٹھیک کہا بیگم میں اس تو میں بھی بہت کر رہا ہوں اپنی بیٹی کو فاروق صاحب فائل کو بند کرتے جذب سے بول رہے تھے آپ کے پاس وقت کہا مجھے تو لگتا ہے ہم شادی پر بھی نہ جا سکیں سادیا بیگم روٹے پن سے کہتی بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوں کیا کروں بیگم کام ضروری ہے آپ تو سمجھیں اپنے اس معصوم شہر کو فاروق صاحب پیار پھرے لہجے میں بولے اگر حسن اپنے باپ کو اس طرح بات کرتے دیکھ لیتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا آپ سن لیں میں شادی پر ضرور جاؤں گی میں آپ کے کام کی وجہ سے شادی نہیں چھوڑوں گی سادیا بیگم یاد دہانی کرواتی کمرے سے بہر چلی گئی فاروق صاحب صرف سرح ہلا چکے تھے وہ ہی جانتے تھے آج کل ان کے پاس ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ہے وہ اب تھکنے لگے تھے شاید عمر کا دکازہ تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آج تک ڈیول کو کسی نے نہیں پکڑا تھا فاروق صاحب نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں خود لیا تھا ڈیول کو ایکسپوز کرنا ان کی زد بن جا تھا چلو اترو ڈیول گاڑی ان کے گاڑی کے سامنے رکھتا سب پاٹ لہچے میں کہہ رہا تھا عمل بھی بنا ڈیول کو دیکھتی آج تک کے ساتھ گاڑی سے نیچے ہوتی میں لگی اب تک جو ہو گیا تھا دونوں کے لیے کسی ایڈبینچر سے کم نہیں تھا دونوں نے سوچا بھی کب تھا یہ سب ہوگا رکو دونوں ڈیول سامنے شیشے سے دیکھتا دونوں کو رکا تھا میس فیری آپ کی دوست کی تو میں خود گیارنٹی دے سکتا ہوں وہ اپنی زبان نہیں کھولیں گی عمل نے سامنے شیشے پر ڈیول کو دیکھا تھا اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگا ان آنکھوں میں ابھی بھی سرکی مائل تھی اور عمل ابھی تک پیسہ نہ کر بھائی ان آنکھوں کا رنگ کون سا ہے شاید یہ رات کو سوتا نہیں ہوگا یا کچھ اور وہ اس کی باتوں میں دھیان دیے بغیر بنا پل چھپ کے سوچ نہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولدہ چلا رہا تھا لیکن میس فیری دیول نے اس کے نام پر سور دیا عمل بھی اپنے خیالوں سے حقیقی دنیا میں لوٹی تم ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں ذہن نشین کر لو آج سے میری نگاہیں چوبیس گھنٹے تم پر ہوں گی دیول بات کرتے اس کا شائزہ لے رہا تھا لیکن وہ اگنور کرتا اپنا لہنچہ سخت رکھا تھا آگے میس فیری تم خود سمجھدار ہو میں کیا کیا کر سکتا ہوں عمل اس شخص کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر خوصے سے اپنے ہاتھ کی مٹیاں سختی سے بل کر گئی اور خود کو کوشنے لگی اپنی اس بے خودی پر اب تم دونوں جا سکتی ہو دیول ان دونوں کو حکم دیتا سگرٹ کا کہہہ کس لیتا باہر سرک کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک دو گاڑی وقفے وقفے سے گزرے گی تھی اور عمل دان پستی بیرہ جواب دیا آئیشہ کے ساتھ گاڑی سے نیچے تھے لیکن وہ جاتے وقت بھی اپنا غصہ ظاہر کرنا پھولی نہیں تھی اور پھولی طاقت لگا کر گاڑی کا دوازہ زور سے بن جاتا جیسے صاف ظاہر جا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو مزی کر دے ڈیول اس کی اس معصومانہ حرکت پر مسکر آیا تھا ڈیول واقعی اس لگی سے متاثر ہوا بنا نہیں رہ جاکا تھا ممانی جان آئیشہ اور وہ آپ کی بھانجی نظر نہیں آ رہی نمرا نگاہ کو گھوماتی پوچھ رہی تھی سب اس وقت سٹنگ ایریا میں بیٹھے چاہ پیتے باتے کر رہے تھے سعیدہ بیگم نے گھبراہت ہونے لگی تھی لیکن ممانی جان میں تو گئی تھی ان کے کمرے میں وہ دونوں تو وہاں نہیں تھی نمرا چلاکی سے بولی وہ خان نمرا داخلی دروازے پہ کھڑے خان کو دیکھتے آہستہ آواز میں کہا لیکن پاس پیٹھی سعیدہ بیگم اور سلمہ بیگم کی نظر دروازے کے جانب اٹھی تھی سعیدہ بیگم کی پریشانی چہرے سے صاف سے لکھ لی تھی خان بیٹا سلمہ بیگم نے آواز دی وہ جو داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب جانے کا حیاتہ رکھنا تھا اپنی نام کی پکار پر رکا پر پلٹا نہیں میرا بیٹا اپنی پپو سے نہیں ملوگے سلمہ بیگم نے وہی بیٹھے شیری لہچے میں کہا تھا ہاں نے اپنی آنکھیں زور سے میسلن تھی اور پلٹ کر اپنے قدم اپنی پپو کی طرف پڑھائے تھے اسلام علیکم پپو وہ سلمہ بیگم کے آگے جھک کر بولا تھا فالیکم سلام پپو کا بیٹا کیسا ہے میں ٹھیک پپو آپ پتہ ہیں آپ کیسی ہیں یہ کیا اب میرے بیٹے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کچھ پل پپو کے پاس بیٹھ جائے نہیں پپو آج میں بہت تھک گیا ہوں تھوڑی دیر تک آرام کرنا چاہتا ہوں پھر تفصیل سے بات کروں گا خان کے چہرے سے تھکاوت واضح ہو رہی تھی خان جی آپ کیسے ہیں نمرا تو بٹا اپنے ہاتھ سے بتمسہ ہوا پپو میں آپ سے عراب میں بات کرتا ہوں خان نمرا کی بات کو اتنے اور گھٹا واپس پلک گیا نمرا تو جلکہ ہی رہ گئی ممانی آئیشہ کدھر ہے وہ اپنے کمرے میں تو نہیں ہے اور نہیں پورے گھر میں نمرا نے اونچی آواز میں کہا تھا خان کے اپنے کمرے کی جانب جاتے قدم رکے تھے سعیدہ بیگم کو تو مانو اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا اور غصے سے نمرا کو دیکھا لیکن نمرا نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی اور سکون سے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تماشے کے انتظار میں تھی خان واپس پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا کدھر ہے آئیشہ اس نے ٹھوس لہجے میں پوچھا تھا منٹ میں خان کی رگیں پھولی ہوتی وہ بیٹا کیا بیٹا ماما میں پوچھ رہا ہوں آئیشہ کدھر ہے وہ غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا آئیشہ بھی اپنے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے سیڑیاں اترتی پھر ماں کے پاس پہنچی تھی ماما میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بھائی آئیشہ نے جلدی سے کوئی بہانہ بولا چاہا کیا ہوا ہے اتنا شور کی ہو رہا ہے عمل دروازے سے پولی جہاں وہ دونوں کھڑی تھی سائے راستے عمل آشی کو سمجھاتی آئی تھی کہ گھر میں کسی کو نہیں بتانی سنا چاہیے لیکن آئیشہ سامنے غصے سے کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا اور وہیں فیری بھی خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر تھٹکی تھی کدھر گئی تھی وہ عمل کی بات کو رد کرتا لمبے ڈگ بھرتا آئیشہ کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھا تھا بھائی آشی نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے صرف اتنا ہی بولا ہم باہر گارڈن میں تھے عمل جان دی تھی آئیشہ اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں کہے گی اسے خود ہی بولا میں نے تم سے پوچھا ہان روکھے لہجی میں بولا پیری اپنی ہوئی عزت افزائی پر دل کیا رو دے لیکن وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی تو آپ بھی اپنا لہجہ ٹھیک رکھئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بہن سے بات کرنے کا آپ سمجھتے کیا ہے خود کو جب ہم کہہ رہے ہیں ہم دونوں گارڈن میں تھے لیکن نہیں آپ کو تو باقی کھال نکال نہیں ہے عمل بھی بے درد بولی جا رہی تھی پر وہ نہ دیکھ سکی وہ خان کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی ہے بھائی ہم دونوں گارڈن میں تھیں اب مالی بابا سے پوچھ لیں عائشہ نے اٹکتے ہوئے جھوٹ بولا خان ان دونوں پر غصے وری نگاہوں سے زیتہ تن فن کٹ اپنے کمرے میں چلا گیا ہال میں موجود سب کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا سوائے نمرہ اور اس کی ماں کے تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ آیت نے ان دونوں سے کہا اور خود بھی ان دونوں کے پیچھے چلی پڑی ماما دیکھ لیا آپ نے خان تو مجھے بات کرنا دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے میں ان کے دل میں کیسے جگہ پناہوں گی نمرہ بے روحی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی کام مکل لڑکی تم بھی تھوڑا سبر سے کام لو جب خان کہہ رہا تھا وہ تھکا ہوا ہے تو کیوں اپنی ٹانگڑائی سلمہ بس اپنی بیٹی کی بے سبیوں پر ماتم کرتی رہی میری کام مکل بیٹی تمہیں سبر سے کام لینا ہوگا ورنہ وہ سعیدہ کی بھانجی کیا نام ہے اس کا عمل نمرہ نے بتایا ہاں وہی عمل سعیدہ اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا دے گی اور ساری جائدات کی مالکن بن کر ہمارے سرو پر ناچے گی نہیں ماما میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی ہاں صرف میرے ہیں وہ بیٹ پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے جلو سے بو رہی تھی نمرہ اب تم کچھ الٹا نہیں کرو گی جس وجہ سے خان تم سے بدزن ہو جائے سلمہ بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا اچھا ماما اب جیسے کہیں گی ویسا ہی ہوگا خان کی شادی مجھ سے ہی ہوگی بیلڈنگ کے آگے پلیک کرولا رکی تھی آفیس بوئی انتظار کی سولی پر لٹکا سرک کی جانب دیکھ رہا تھا اور ساتھ آنے والی جمعی کو اپنے ہاتھ سے روک رہا تھا گاڑی کے رکنے کی آواز سے وہ ہوش سے کام لیتا اندر کے جانب بھاگا تھا جیسے موت کا فرشتہ دیکھیا ہو سر آیان آگئے آفیس بوئی نے انچی آواز میں اپنے بوس کے آنے کی اطلاع دی تھی جلدی کرو سر آگئے جلدی جلدی سب اپنی اپنی ٹیبل پہ پہنچو سر نے دیکھ لیا تو وہ ترہاں ترہاں کے جملے آفیس میں گوچ رہے تھے آفیس میں یک تم افراد افری مجھ گئی تھی ہر کوئی اپنے کھروز بوس کے خصے کے پارے میں جان دیتے اور سر کو ہر چیز میں پرفیکشن پسند تھی دوسری طرف وہ بے نیاز سا اپنی کار سے نیچے اتر کر اپنی کار کی چابی گارڈ کی طرف اچھالتا اپنا کوٹ ٹھیک کرتا اندر کے جانے پڑھ رہا تھا گوڈ ماننگ آیان خان جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سب اپنے بوس کو چکے سلام کہہ رہے تھے وہ اپنا سر لاکر سب کو جواب دے رہا تھا اوف یار کیا پسنیلی ہے کاش سر ایک دفعہ مجھے دیکھیں ہمنا نے آپ بھرتے کہا تھا لگتا ہے تم سر کی رنگین مزاد سے واقع نہیں ہو علینا نے اپنی بے وکوف دوست کو اگاہ کیا تھا مطلب مطلب تم نیوز نہیں سنتی یا نیوز پر نہیں پڑتی نہیں ہمنا نے نام سر ہلا کا جواب دیا بس تم پڑھو تمہیں علم ہوگا سر آیان کا آئے دن کسی نہ کسی موڈل کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے علینا راز زیانہ انداز میں کہہ رہی تھی کیا میں نہیں مانتی یار اتنا ہینڈسوم بوس ایسا بھی کر سکتا ہے ہمنا نے علینا کی بات کی نفی کی ویسے سچ بتاؤں مجھے بھی ایسا کبھی نہیں لگتا جب خبر آئے دن اخباروں کی زینت بنے لگی تو یقین آ ہی جاتا ہے چلو اگر سر کی سیکیٹری میں باتیں کرتے سن رہا ہم سر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں آفیس سے دھکے دیکھ کر نکال دے گی ہاں ٹھیک کہا چلو کام کرتے ہیں گود ماننگ سر آیان خان نے آواز کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کی سیکیٹری قدم سے قدم ملاکس کے ساتھ چلنے کے کوشش کر رہی تھی مس نوشین بلیک کافی وہ اپنے کیبن کے دروازے کا نوب گھوماتے سب پارٹ لحچے میں کہہ رہا تھا یس سر اپیلائی اور مس نوشین آپ دس منٹ میں سب کو میٹنگ روم میں کٹھا کریں یس سر آیان خان اپنی بلیک کافی انجوائے کرتے آفیس کے میٹنگ روم میں موجود اپنے مینجر اور سٹاف کے ساتھ امپورٹن پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے کم از کم آدھے گھنٹے بعد وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا سر محمود انڈسٹری کے مینجر کی کال آئی تھی وہ ہمارے ساتھ کام کنا چاہتے ہیں وہ میٹنگ روم سے نکلتا سب ورکرز پر ایک سرسری نظر دیکھتا اپنے کیبنگ کی طرف پڑا تھا ساتھ ساتھ اس کی سیکیٹری آج کا شرور بتا رہی تھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا مس نوشین سے فائل لیتے ایک بازو ٹیبل پر رکھے دوسرے ہاتھ سے پیچ آگے پیچھے کیے پڑھ رہا تھا سر آپ کا آج رات کا کلائنٹ کے ساتھ ڈینر ہے موبائل رنگ ہونے کی آواز نے اس کا دھیان اس کی طرف متوجب کیا تھا اس سے وہ سیکیٹری کی بات نہیں سن سکا تھا اس سے موبائل دیکھا جہاں سیام کالنگ شو ہو رہا تھا اس سے اپنے ہونٹ واپس میں سختی سے پیوست کیے تھے کتنے خیال ذہن میں گھومے تھے اور سیکیٹری کو باہر جانے کا اشارہ کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کال پک کی تھی بھائی سیام کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا وہ سخت لہچے میں گویا ہوا بھائی پلیز اب بس کر دیں کتنی سزا دینی ہے ہم سب کو دوسری طرف سیام خود بھائی کی کمی اتنے سالوں سے برداشت کر رہا تھا میں کسی کو سزا نہیں دے رہا سیام وہ کرسی سے ٹیک لگا کر سرد آپ پھرتے بولا تھا اگر آپ ہمیں سزا نہیں دے رہے تو آپ گھر کیوں نہیں آتے وہ میرا گھر نہیں ہے وہ یک تم خصے سے بولا ٹھیک ہے بھائی مانتا ہوں وہ آپ کا گھر نہیں ہے ماں سے تو ملنے آ کر آپ کو پتہ ہے آج کل آپ کو کتنا یاد کرتی ہیں اب تو بیمار رہنے لگی ہیں ماں کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے بھی گئے تھے لیکن آیان خان رونے والوں میں سے نہیں تھا رولانے والوں میں سے تھا وہ تو اچھے اچھے انسان کو کی نانی دادیات کرانے کا ہونے رکھتا تھا بھائی سن رہے ہیں نا میری آواز تو آ رہی ہے نا ہیلو بھائی ہاں سن رہا ہوں اہجے میں ہلکی سی نمی تھی بھائی کیا ہوا ٹھیک تو ہیں آپ سیام نے فکر سے پوچھا میں ٹھیک ہوں سیام لیکن بھائی آپ کی آواز سے ایسا لگا سیام میری آواز کو چھوڑو اگر تم نے یہی بات کرنی ہے تو میں فون رکھ رہا ہوں بھائی رکی رکیے فون مت رکھیے گا وہ جلدی سے بولا تھا آپ کو میری شادی پہ آنا ہوگا سیام میں نہیں آوں گا میں مانتا ہوں آپ گھر نہیں آسکتے تو مہنی کا فنکشن لڑکی والوں کی طرف ہے اور بارات ہال میں جائے گی اور ولیما بھی ہال میں ہے میں نہیں جانتا بھائی آپ آئیں گے سیام ایان نے سختی سے کہا بھائی آپ بھی سنیں اگر آپ شادی پہ نہ آئے میں مہنی کیا بارات لے کر بھی نہیں جاؤں گا بیٹھا رہوں گا ایسے ہی سیام نے اپنی بات کہتی ہی کال کارٹی تھی ہیلو سیام لیکن فون بند ہو چکا تھا ایان نے موبائل غصے سے ٹیبل پر پٹکا مجھے پتا ہے بھائی ضرور آئے گا وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا سیام کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت دی بھائی آپ کو پوری دنیا بھی غلط کہے آپ کا بھائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا آخر مہنی کا دن پہنچ ہی گیا چاروں طرف رونک اور روشنیاں چمک نہیں تھی ہر طرف افرا تفیم اچھی ہوئی تھی ارے لڑکیوں تم سب ابھی تیار نہیں ہوئی لڑکے والے پہنچتے ہوں گے سیدہ بیگم مفتوف انداز میں آشی کو کہہ رہی تھی ماما بس آپی کو مکمل ریڈی کر دوں پھر جاری ہوں تیار ہونے آشی پالر والی کے ساتھ اپنے بہن کو تیار کرنے میں مدد کر رہی تھی فیری کدھر ہے سادیہ آپ پہ پوچھنی ہے آشی خاموش ہے ہی ماما وہ اپنا ڈریس چینج کرنے گئی ہے آشی نے بتایا سیدہ تم بچیوں کو چھوڑو یہ سب تیار ہو جائیں گی نیچے سب مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں نجمہ آیت اور آشی کی ممانی تھی جی بھاوی چلیں اور وہ دونے نیچے چلے گئے آشی میرا لہنگا نہیں مرہا فیری آیت کے کمرے میں داخل ہوتے پریشانی سے بولی لیکن آیشہ عمل کی بات کو دور کرتے اپنی آپی کا دوپٹہ سیٹ کرنے گی آیت شیشے سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی آیت جانتی تھی آشی کیوں نراز ہے آیت نے فیری کی مدد بھی کی تھی آشی کو منانے پر مانے تو اس حادثے کے بعد آیشہ نے عمل سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور دوسری طرف عمل نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا منانے کا عمل کی آنکھوں میں نمی تھی جو بہت مشکل سے اندر دھکیلتی وہ دوبارہ آیشہ سے مخاطب ہوئی تھی اگر تم ابھی بھی نراز ہو میں گھر چلی جاتی ہوں بھائی کے ساتھ فیری کے لہجے میں نے چاہتے ہوئے بھی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی آشی اب بس بھی کر دو کتنا نراز ہوگی فیری تمہیں کب سے منا رہی ہے ایک تو تم ہو کے تمہیں نقے ختم نہیں ہو رہے آیت کو اپنی بہن پر خوصہ آیا تھا اسے فیری کی کوئی غلطی نصر نہیں آئی ان سب میں الڈا جب آیت کو بات پتا چلی تھی آیت نے فیری کے سائد لی تھی آپ بھی آشی من ملائی کیا آپ بھی آج میری مہندی ہے اور نکاح اور تم دروں سارے فنکشن ایسے ہی مول اٹکا کے رہو گی تو میں کیسے انجائے کروں گی چلو فیری گلے لگاؤ عمل اپنا سن نیچے کیا اپنے آنسو روک رہی تھی آخر روتی بھی کیوں آج تک دونوں کے بیچ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا سوری فیری میں نے کچھ زیادہ ہی ریکھ کر دیا نہیں آشی ملتی میری بھی ہے میں تمہاری بات نہیں مانی اچھا اچھا بس دونوں گلے بھی لگو دونوں گلے ملتے ہی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئی تھے تم دونوں کو گلے مل کر سلا کرنے کو کہا تھا آنسو بہانے کو نہیں دونوں ایک دوسرے کس الگ ہوتی اپنی آپی کی گلے لگی تھی میری جہلیاں نہ ہو تو آپی نے پیار سے کہا آشی میرا لہنگا فیری نے مرسوم مو بناتے ہوئے دوبارہ پوچھا میری کمرے کی علماری میں پڑا ہے لیکن ہماری فیری کو مل جائے دنیا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے آشی فیری کو باتیں سناتی اسے گھتے اپنے کمرے میں گئی تھی دونوں کو ابھی تیار بناتا آئیت پیچھے دونوں کی خوشیوں کی دعا کرتی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی آئیت نے یلو اور بلو کمینیشن کا لہنگا پینا ہوا تھا ساتھ پھولوں کا زیور اور لائٹ سے میک اپ میں نظر لگنے کی حق تک پیائی لگ رہی تھی خان ہاؤس میں سب لڑکی والوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن دلہے صاحب آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے بھائی کو کال کر رہے تھے بھائی بھائی نے کال اٹھائی نور دروازے سے اندر فکیلتی پوچھ رہی تھی سیام نے نفی میں سر ہلایا بھائی نہیں آئیں گے کیا نور نے رونی صورت بناتے ہوئے پوچھا اوف نور اب تم رونا شروع مت کر دینا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا تم نے تین گہنٹے میں کیا ہے سیام پہلے سیریس بولتا آخر میں شرارت سے کہا تھا بھائی میں تو اتنا میک اپ بھی نہیں کیا نور کے آنسو باہر آنے لگے انہیں مہنی کا کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا بال جو کمر تک آتے ہیں ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا ہلکے سے میک اپ میں بہت پہئی لگ رہی تھی اچھا اچھا سوری میں مزاق کر رہا تھا میری پیاری بہن ایسا کرو تم سب چلے جاؤ میں بھائی کے ساتھ آنگا پر بھائی بابا نور نے ڈر کے کہا تم فکر نہ کرو تمہارا بھائی سب سنبھالے گا ویسے بھی ریحان کی کتنی کول آئی ہے سیام موبائل پر نظر رکھتے پولا لیکن وہ اپنی بہن کو نہ دیکھ سکا ریحان خان کے نام سے کتنی بیچینی ہو گئی تھی نور کے دل کی دھرکن میں اضافہ ہوا تھا وہ نے بیدہانی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ اپنے دل کو سنبھال لے لیکن اس ستم کر کے نام پر بے کابو ہو گیا تھا موبائل کپ سے اپنے دھن پر بچاہا تھا وہ واش روم میں تحمد سے اپنے خون سے علود شرٹ اتار کر بازو میں کدھ ہو رہا تھا چہرے پر تکلیف کے اثار کا نام و نشان نہیں تھا اس کے برعکس ماتھے پر اچھی خاصی تیوی چڑھی ہوئی تھی آج گھر واپس آتے وقت اس کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا آیان نے بھرپور جوابی کاروائی کی تھی وہ جانتا تھا حملہ کسی اور نہیں اس کے سب سے بڑے دشمن شان نے کروایا تھا وہ تو شکر تھا کہ گولی آیان خان کو چھوکر گزی تھی اگر اس کے ساتھ زی ہوتا تو ضرور اسے خاص پر لے لکے جاتا اس کے ہونٹ اپنی سختی سے پیوس کی ہوئے تھے چہرے پر پرسینے کی ننی ننی بھونے جمک رہی تھی آیان خان کا سر درد ہو گیا تھا اس موبائل کے بزنے سے وہ جانتا تھا سیام کی کول آ رہی ہو گی لیکن وہ جانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا اسے اپنے کام میں مصروف رہا اب وہ اپنے زخم پر پٹی بان رہا تھا اگر اگلا بندہ بھی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہا تھا آخر ثابت بھی تو کرنا تھا کہ وہ آیان خان کا بھائی ہے دوسری درد واش روم میں اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور خوصے سے باہر آتے ہی کول پک کی اس نے کیا مصدہ ہے جب میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا یوں بار بار فون کر رہے ہو آیان بینہ اگلے کی بات سنے بغیر انتہائی خوصے میں پولا تھا ٹھیک ہے بھائی آپ نہ آئیں میں بھی آرام سے پاپکورن کھاتے ہوئے کوئی اچھی سی فلم دیکھوں گا سیام نے مزید اپنے بھائی کو زج کرنے کے لئے کہا تھا سیام یہ کیا بچپنا ہے بھائی اگر یہ بچپنا ہے تو صحیح میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا وہ بھی فیصل کن بولا تھا سیام تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو سکندر خان کو میرا وہاں ہونا ایک فیصد بھی پسند نہیں آئے گا اور میں نہیں چاہتا تمہارا اتنا اہم دن میری وجہ سے خراب ہو آیان نے انتہائی سوکھ ہوتی آنکھوں کو پل کرتے خدشات کا اظہار کیا تھا دیول کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگا وہ بھی سکندر خان کی سیام خان اپنے بھائی کے ہر راز سے واقف تھا کہ دوسرے ہی لمحے کال کٹ گئی تھی سیام کو اپنی چال کامیاب ہوتی محسوس ہوئی تھی اب اسے اپنے بھائی کا اتزاد تھا ماشاءاللہ فیری یہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو آشی نے دل سے اس کی تاریخ کی عمل نے گرین اور سکین کلرکا لہنگا پیناوا تھا والوں کی چھٹیا کی شکل میں باندھ کر کندھے پر رکھا ہوا تھا ہاتھوں میں چھوڑیوں کے ساتھ گجرے پہنے ہوئے تھے میک اپ کے نام پر لپ پلوز اور آنکھوں پر کاجل لگایا ہوا تھا عمل بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی عائشہ نے بھی لہنگا پیناوا تھا لیکن لہنگے کا کلر مختلف تھا آشی کا لہنگے کا کلر اورنج تھا اور دونوں ایک جیسی تیار ہوئی تھی دونوں اپنی اپنی جگہ خوبصورت لگ رہی تھی اگر تم دونوں میڈوں کا میک اپ ہو کیا ہو تو لڑکے والے آنے والے ہیں وہ مانی نیچے پلا رہی ہیں نمرا نے دونوں کو ہور واپس پلٹ گئی عائشہ اور عمل بھی نمرا کے پیچھے چل دیں تیار تو وہ دونوں ہو گئی تھی نمرا عمل کو دیکھ کر جل بھون کر رہ گئی تھی وہ اپنا مقابلہ عمل کے ساتھ کر رہی تھی علاشوہ عمل زیادہ حسین تھی اس کے برکس نمرا اتنا میک اپ کرنے کے صرف اچھی لگ رہی تھی بھائی فیسے آپ ناراض تو نہ ہو آیان خان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی بھائی سام نے دوبارہ بلایا اگر اب تم نے اپنی بکواس نہیں بند کی تو اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا پھر جاتے رہنا اپنی مہندی پر وہ سٹیلنگ پر زور ڈالتے دانت پیستے بلا سام نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تھی اس کو اب چپ ہی رہنا بہتر لگا اسے یہی کافی تھا کہ اس کا بھائی اس کی خوشی میں شامل ہو رہا ہے بے شک بلیک میلنگ سے ہی کیوں نہ ہو اور خموشی سے گاڑی منزل کی طرف ربانہ تھی فیری اور آشی جیسے ہی نیچے آئیں بہت سی نظریں عمل کی جانب اٹھی تھی بہت نے نظروں سے ماشاءاللہ کہا تھا اور وہیں بہت سے لوگوں نے حسرت اور حسد سے دیکھا تھا کو کوئی کام کہہ رہی تھی حسن کی نظر رہا ارادی طور پر سامنے اٹھی تھی جیسے ہی نظر اپنی جان سے زیادہ عزیز محبت پر پڑی تو پلٹتا ہی بھول گیا حسن تو یہاں تک بھول گیا کہ اس کا بھاما کوئی کام کہہ رہی ہے آئیشہ لگ بھی بہت خوبصورت نہیں تھی حسن دل نظر اتاری تھی آئیشہ کو اپنے اوپر نظریں پٹی محسوس ہی اس نے گردن کماؤ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا جسے وہ چھپ جانا چاہتی تھی اگر کوئی بھی حسن کی آنکھوں میں دیکھتا تو صاف پتا سکتا تھا محبت کا جہاں بات تھا ان آنکھوں میں وہ اپنے بیٹے کی لاپ پرواہی پر مسکرائیں سادیا بیگم بھی یہی چاہتی تھی اس لئے اپنی بہن سے اس بارے میں پہلی بات کر چکی تھی اور اپنے بیٹے کو کندے سے ہلا کر دنیا میں لائیں حسن نے گھبراک اپنے بالوں میں ہاں پھیتے اپنی ماں کو دیکھا جو مسکرائیں تھی وہ ماما آپ نے کیا کہا میں نے سنا نہیں حسن ڈر رہا تھا ماما نہ دیکھ لیا ہو سنتے بھی کیسے میرا بیٹا تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا سادیا بیگم نے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑتے ہو کہا ماما کان تو چھوڑیں سب دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں کب سے چاہ رہا ہے یہ سب کیا مطلب میں سمجھا نہیں حسن انجان بنا اتنے چلاک مت بنو میں بھی تمہاری ماں ہوں سب پتا ہے مجھے اچھا اچھا بتاتا ہوں پہل کان تو چھوڑیں ماما بچے کی جان لیں گی کیا بیٹا جی ماں ہوں ماں کیا ہوں حسن سے پوچھ رہی تھی جی جی ماں میری پیاری سی وہ دیکھیں وہ لڑکے والے آ گئے گھر کے باہر ایک شور برپا ہوا تھا ٹھول کی آوازیں گونج رہی تھی اچھا ماما لڑکے والے آ گئے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں گھر جا کر آپ کو سب کچھ بزا دوں گا اور مہمانوں کا استقبال کرنے دروازے کی طرف بڑھا اور دوسری طرف لڑکیاں پھول کی پلیٹے پکھ کر باہر جانے پڑھ گئیں گی لڑکے والے بھنگرے ڈالتے داخل ہو رہے تھے فیری بھی دھول کتاب پر اپنا کندھا آشی کے ساتھ لگاتی ہلکہ ہلکہ دانس کر رہی گی فیری کا اگر اتنا ہی دانس کرنے کا دل کر رہا ہے تو تم جا کر لڑکے والوں کے ساتھ شروع ہو جاؤ آشی بولی ہائے قسم سے آشی دل تو یہی چاہ رہا ہے میں بھی دھول کتاب پر ناچوں فیری اونچی آواز میں بولی کیونکہ باہر شور بہت تھا دور سے دو آنکھوں نے یہ منظر غصر نفرت کی ملی جلی کیفت سے دیکھا اور وہ کوئی اور نہیں ریحان خان تھا اسے کل اپنی ماں کی بات یاد آئی جب اس کی ماں آئیشہ اور حسن کے رشتے کی بات کر رہی ہیں گی خان بیٹا اگر مصروف نہیں ہو تو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کر لی ہے سہیدہ بیگم نے دروازے سے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا جی ماما آجائیں خان نے فائل سائی پر رکھ بیٹا جی سہیدہ بیگم بات کرتے وقت ڈر رہی گی جی ماما میں سن رہا ہوں پوری طرح سے متوجہ ہوا خان بیٹا تمہاری خالہ نے آئیشہ کا ہاتھ مانگا ہے حسن کے لیے خان پہلے دو مرنے تک سوچا رہا ٹھیک ہے ماما آپ خالہ کو ہاں کر دیں حسن میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی مجھے سہیدہ بیگم خوش ہو گئی لیکن بیٹا میں ایک اور بات سوچ رہی تھی سہیدہ بیگم پہلے سوچی رہی وہ کریں یا نہ کریں لیکن پھر اپنی دلی خواہش کے آگے مجبور ہو گیا کیا ماما خان نے سوال یہ نظر سے پوچھا میری خواہش ہے تمہاری فیری سے شادی ہو جائے ماما آپ نے سوچا بھی کیسے میں اس بتمیز اور اوارہ لڑکی سے شادی کروں گا وہ ایک دم بھڑک کر اپنی جگہ سے ہوتا لیکن خان بیٹا بس ماما آپ نے آئیشہ کے لئے کہا تم حسن مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی اور رہی بات اگر آپ اس اوارہ کی بات کر رہی ہیں تو میں مر بھی جاؤں گا کبھی اسے شادی نہیں کروں گا وہ غصے سے پورا ہاتھا ماما آپ جائیں یہ نہ ہو میرے سامنہ یہ نہ ہو میرے ممو سے کچھ خوشی سے اٹھ کر چلے گئی تھی فیری بھائی نے دیکھ لیا تو تم پر غصہ کریں گے عمل کا موں کا زابیہ یہ بگڑا تھا ریحان خان کا ذکر سن کر تم اپنے بھائی کا ذکر نہ ہی کرو تو بہتر ہے وہ لڑکے والوں پر پھوٹ برساتی بو رہی تھی وہ نہیں جاتی تھی اس کی شکل بھی دیکھیں وہ شان سے چلتا سریعام کے ساتھ داخل ہوا تھا سب کی نظریں اٹھی تھی تو وہیں ٹھہر گئیں لڑکیاں تو کیا لڑکیاں آنٹیوں نے بھی حسد سے دیکھا تھا عیان خان نے سفید شلوار کمیز پہنی تھی بازو کے کارف کو فورڈ کیا تھا ہاتھ میں برینڈڈ بوچ اور نیچے پشاوری جوتا پہنا بالوں کو طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا واقعی وہ ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا وہی سکندر صاحب عیان کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے اور چہرے پر غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا دوسری طرف عیان سکندر خان کا غصے سے برا حال دیکھتا مسکر آیا تھا سیام نے آگے بھر کر اپنے بابا کا بازو تھاما تھا تاکہ اس کا باپ کسی کا لحاظ کیے بغیر شروع نہ ہو جائے ہاں پہ سکندر خان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا پریز بابا بھائی کو کچھ مت کہیے کا انہیں میں لے کر آیا ہوں بھائی تو آپ ہی نہیں رہے تھے پریز بابا سیام کی لہجے میں التزا دی سکندر خان غصے کو کنٹرول کرتے دوسری جانب مہمانوں کے پاس سے لگے سکینہ بگم تو اپنے بیٹے کو کافی دیر تک گلے سے لگا کر کھڑی رہی تھی سات آنکھوں سے آنسو بھی روانا دے آپ رونا تو بند کریں آیان چھڑ گیا اپنی ماں کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر اب تم اتنے ورسے آدھ میری گلے لگے ہو تو میں روں بھی نہ سکینہ بگم نے شکوا کیا گیا بھی تو آپ کی وجہ سے تھا آیان صرف سوچ کر بول سکا نور بھی اپنے بھائی کے گلے لگ کر شکوے کر رہی تھی آیان کے چہرے سے اکتہت صاف واضح ہو رہی تھی اس نے سیام سے مدد طلب نکاحوں سے دیکھا لیکن سیام کندے اچھ گئے انجان بنا جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہو نہیں وہ یہاں کیسے نہیں میرا وہم ہوگا ہاں ایسے ہی ہوگا عمل اپنے آپ سے علجتی خود کو تسلیح دے رہی تھی لیکن وہ دو آنکھیں تو وہی تھی ویسے ہی آنکھوں میں سرکی تھی دل نے یقین سے کہا تھا وہ کیسے یہ آنکھیں بھول سکتی تھی جب عمل سٹیٹ سے نیچے اپنا لہنگا سنبھاتی اتر رہی تھی تو دور سے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا وہ چہرہ کسی اور کا نہیں اسی شخص کا تھا اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہاں گئی بھی تھی تو وہاں کوئی اور تھا تب سے وہیں کھڑی وہ یہی سوچ جائی تھی عمل تم یہاں ہوں میں کب سے تمہاری تلاش کر رہی تھی فپو نے تمہیں مہلی پکڑائی تھی کہاں رکھی ہے اسمہ آشی کی معموزاتی سب مہمان آ چکے تھے اور نکاح کی رسم بھی ادا ہو چکی تھی اب دونوں کی مہلی کی رسم کرنا باقی تھی وہ تو گھر کے اندر کچھن میں پڑی ہے تم وہاں دیکھو تمہیں مل جائے گی عمل اپنی بیچینی کو چھپاتی چوڑیاں ٹھیک کرتے بول رہی تھی پلیز عمل عمل تم نے رکھی ہے تم جلدی سے لاکر پپو کر دے دو مجھے اور بھی کام دیکھنے ہیں اسمہ نے امید بھری نکاح ہو سکا اچھا ٹھیک ہے تم جو میں لاتی ہوں عمل کو اپنے اوپر نزدوں کا احساس محسوس ہو رہا تھا لیکن عمل نے نزدے گھوما کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی بھی نہیں نظر آیا جو اسے دیکھ رہا ہو سوائے مہمانوں کے جو جگہ جگہ ٹیپل پر بیٹھے پا دیکھ رہے تھے بچے یہاں وہاں کھیلے میں مکن تھے لڑکیاں اور لڑکے فوٹوگرفر سے تصمیریں بنانے میں مصروف تھے سائٹ پر ڈی جے والے کانے کا میوزک ٹے ہو رہا تھا بیٹر سب کو ڈرنک سرپ کر رہا تھا کہ اچانک پیزا میں ایک کانے کی آواز گونجی تیرے سامنے آجانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے یہ غلطی نہیں تیری یہ قصور نظر کا ہے جس بات کا تجھ کو در ہے وہ کر کے دکھاؤں گا تم سے بہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں گے یہ نہیں تھا سوچا عمل کو ابھی بھی ایسا ہی محسوس ہوا ٹکن ایک نور کرتی گھر کے اندر چلے گئی سکندر خان غصے سے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے جس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن فنکشن کا احساس کرتے ہوئے خموش ہے سکینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے اپنی نظروں سے اوجر نہیں ہونے دے رہی تھی میں بھی آتا ہوں کدھر بیٹا سکینہ بیگم پل میں پریشان ہوں تھی ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں یہاں شور بہت زیادہ ہے تو ٹھیک دہاں سے بات نہیں ہو سکے گی آپ پریشان نہ ہو ایان نے اپنی ماں کا پریشانی بھرا چہرہ بھام پھ لیا تھا اسے تسلید دیتے ہوئے اندر چلا گیا ایان میس فیری کو یہاں دیکھ کر پریشان ضرور ہوا تھا اور ساتھ اس کے وہی لڑکی تھی جب سیام سے پوچھا تو پتہ سلا کہ یہ آئیشہ اس کی کزن ہے اور دلہن کی بہن ہے اور عمل جسے سب پیار سے فیری کہتے ہیں آئیشہ کی خالہ کی بیٹی ہے ڈیول اس حسین اتفاق پر مسکر آیا تھا اور اب جب میس فیری اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی ڈیول کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا جب وہ اس کی طرف آ رہی تھی ایان جان بوچھ کر وہاں سے سائٹ پر ہو گیا تھا اور اپنی فیملی کی طرف آ گیا تھا اور میس فیری کو اندر جاتے دیکھ خود بھی اندر کی جانے پڑھا تھا اس میں کون سا مشکل کام تھا جو اسے نہیں ملنی تھی یہ سامنے تو پڑی ہے فیری مہندی سامنے شلف سے اٹھاتی ساتھ ہی بڑھ پڑھائی تھی باہر سے شور اور گانوں کی آوازیں اندر تکا رہی تھی فیری بھی ساتھ گناتے وہاں سے جانے لگی تھی تیرہ فطور جب سے چڑ گئے آ رہے ابھی اس نے کچن سے باہر قدم رکھا ہی تھا کسی نے پیچھے سے مو پر ہاتھ رکھے اسے لے کر کچن کے ساتھ والے کمرے میں بند کیا تھا کمرے کی لائٹ بند تھی اسے فیری اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی سامنے والا ابھی بھی اس کے مو پر ہاتھ رکھے اور سے سے دیکھ رہا تھا فیری اس کی گرفت میں مچھے رہی تھی عمل کا اپنا سانس ٹھوپتا ہوا محسوس ہوا وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی لیکن گرفت سوچ سے بھی زیادہ سخت تھی اگر تم چلائی تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں میس فیری عیان اس کے قریب ہو کر بولا تھا عمل اس آواز کو کیسے نہ پہچانتی مطلب وہ اس کا وہم نہیں تھا وہ واقعی یہاں آیا تھا اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی وہ وہی تھا وہ پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس کے اس قریب کھڑا تھا کہ عمل کو اس کی گرم سانس سے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی فیری کی دھرکن بہت دیز ہو گئی تھی کمرے میں خاموشی ہونے کے باوجود دونوں کو ہارٹ پیک کی آواز صاف سنائی دی رہی تھی ڈیول کی مخصوص مسکراہت ہونٹو کا آہاتہ کیا تھا لیکن ڈیول نے ان دونوں ملاقاتوں میں اپنی اس حرکت کو نوٹ نہیں کر سکا تھا جب اس درکی کے سامنے ہوتا تو ہونٹ اس کے خود بخود مسکراتے ہیں ڈیول نے فیری کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا لیکن چھوڑا نہیں تھا وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی اسے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں لے جاتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا عملی سچانک حملے کے لئے بلکل تیان نہیں تھی تو سیدھا جا کر اس کے سینے سے دکھ رہا تو کیا کر رہے ہو وہ غصے اور حیرت سے پولی تھی جو اس کی آواز سے بخوبی فاضح ہوا تھا فیری اتنی بہادر ہونے کے باوجود اس کے اتنے قریب آرے پر کام پہتی تھی لیکن ڈیول نے اسے مزید قریب کیا تھا تم پاگل ہو گئے ہو سلیل انسان میں ابھی چکر سب کو یہاں کٹھا کروں گی پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کریں گے میرے گھر والے عمل نے اس شخص کو ڈرانا چاہا جو سختی سے اپنی گرفت میں اسے لئے کڑا تھا چیخو جتنا چیخنا ہے چیخو میں بھی دیکھوں تمہاری آواز میں کتنا دم ہے ٹیول نے فیری کے پیچھے لگے سوچ بورٹ سے لائٹ کا بٹن آن کرتے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو غصے سے اس کی گرفتیں نکلنے کے لئے مچھر رہی تھی کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیلی تھی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا میس فیری ٹیول اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا تھا پیچھے ہوتو زلیل انسان تم نے مجھے چھوہ کیسے وہ اسے دھکا دیتی غصے سے پور رہی تھی ٹیول کی گرفت تھیلی ہونے سے وہ دو قدم پیچھے ہٹا تھا ایسے وہ دوبارہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے گرفت میں لے کر کہہ رہا تھا وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں مچھر رہی تھی کوشش بیکار ہے میس فیری تم مجھے چھوڑتے ہو یا میں شور مچاؤ عمل نے سخت لہجے میں دوبارہ ترکیری تھی تم مچاؤ کس سے روکا ہے ٹیول آرام سے بولا تھا اسے کوئی عام بات ہو تم کیوں یہاں آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو تمہیں دیکھنے اسے دو لفظ میں جواب دیا تھا وہ تو خود بے دہانی میں بول گیا تھا عمل اپنی آنکھوں کو مزید بڑاکتے سے دیکھنے لگی جیسے اسے اچھا خاصا شوک لگا ہو اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو عمل کی اتنی زور ارزمائی کرنے کے دوران کچھ بالوں کی لیٹیس کے چہرے پر آگئے گی وہ اس کے حسین چہرے سے بال پیچھے کرتا بھو رہا تھا میں تمہیں جان سے مارتوں کی اب مجھے ہاتھ لگایا تو تم جانتے نہیں ہوں میں ہاں ہاں جانتا ہوں تم عمل ہو جسے سب پیار سے فیری کہتے ہیں لیکن ایک بات سچ میں بتاؤں تم واقعی میں فیری ہو وہ اپنی آنکھیں گھوما کر عمل کے بات کارتے تھمبیر لہجے میں بولا تھا فیری کا مو کھولے کے کھلا رہ گیا تھا مو دو بند کرو ونہ مکھی جلی جائے گی دیول اس کے تنگ کرنے میں بہت بزایا رہا تھا سلیل انسان میں تمہیں جان سے مارتوں گی عمل زور ازمائی کرتی جو اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی کہ بے دہانی میں اس کا مکہ ڈیول کے بازو پر زور سے لگا تھا ڈیول درد کی شدت سے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا زخم سے خون رستان شروع ہو گیا تھا شاید ٹانکیں کھل گئے تھے تو اس کی سفید کپروں کو خراب کر رہے تھے یہ تمہیں کیا ہوا عمل اس کے خون سے رنگے بازو کو دیکھ کر پوچھائی تھی کچھ نہیں جاؤ تو ڈیول نے درد کی شدت کی وجہ سے سور سے اپنی آنکھیں میچی تھی لیکن یہ کیسے ہوا عمل کو پتہ نہیں اس کی چوٹ دے کر درد ہوا تھا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں جو یہاں سے وہ غصے سے بولا تھا درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں لان آنکھارہ ہو گئے تھے وہیں آنکھیں جس میں عمل دیکھنے سے گریز کر رہی تھی مرو تم یہیں اللہ کرے تمہیں اس سخم سے بھی زیادہ درد ملے عمل کو اس کا خود پر غصہ کا ناچہ نہیں لگا تھا دروازہ کھل کر باہر نکل گئی تھی لیکن جاتے جاتے ایسی بات کہ گئی تھی دیولز درد کی شدت میں بھی ہلکا سا مسکرہ کر آمین کہ گیا تھا نور کب سے خان کو اپنی نگاہوں میں لیے بینہ آنکھ چھپکے دیکھ رہی تھی اور وہی خان اپنے بزنس کے پاتنے کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصنوع تھا اس بات سے انجان کوئی اسے اپنی نظروں کے احسار میں لیے قید کرنا چاہتا ہے نور رہان خان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی کبھی وہ بات کرتے اپنی واشٹ ہی کرا تھا کبھی واپس اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا کبھی بیچ میں ایک دو بار بار بھی ٹھیک کرتا نور کو خان کی اس ادا پر اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہی اور ہلکا سا مسکرہ دی نہیں نمرا بھی نور کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی نمرا نے جب نور کی آنکھوں کی سمت میں دیکھا تو آنکھ بکولہ ہو گئی تم جو سوچ رہی ہونا وہ کبھی نہیں ہوگا نمرا خوصے سے بولی کیا تم اتنی بھولی مت پانے اگر اب تم نے خان کو دیکھانا تو میں چال سے مارتوں گی خان صرف میرے ہیں نمرا نے وان کیا نور تو حیران ہو گئی جس نے آج سے کبھی محبت کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا تھا نمرا نے کیسے پہچان لیا کیا میری آنکھوں سے اتنی محبت جھلکتے لگی ہے وہ اپنی اس بے خودی پر خود پر جبر کرتی خود کو نعمل کیا کس نے کہا میں خان کو دیکھ رہی ہوں چلو گر میں نے دیکھ پی لیا تو تمہیں کیا اتنی درب کیوں ہو رہی ہے اور کس نے کہا خان تمہارے ہیں سنور نے الڈا نمرا سے سوال دیا کیونکہ میں اور خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نمرا اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کرتی چلاکتے سے جہوب بہت دی نور کو لگا کسی نے اسے تپتے سورج کے نیچے لاکر کھڑا کر دیا ہو آنکھوں میں جنر محسوس ہی اسے بعد سے لا علم اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے مرحس کی ایسی حالت ہوتے دیکھ سکون ملا تھا نور وہاں سے اٹھی اور کان کی سیدھ میں روتے ہوئے چلے لگی کیوں خان کیوں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا وہ روتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ وہ کسی سے ٹکڑائی تھی نور اس سے پہلے زمین بوس ہوتی کسی کے مضبور بازوں نے اسے تھام کرتی رہا تھا سوری وہ اپنے ہاتھ اسے ساپ کرتی جانے لگی نور کیا ہوا ہے وہ رکھی اور جلدی سے پلٹی تو سامنے خان کو پایا مطلب اس کو اسی سرطم گھر نے بچا رہا تھا نور تم کیوں رو رہی ہو کسی نے کچھ کہا ہے خان نور کو روتے ہوئے پریشان ہوتا دیکھ اپنے لہجے کو نرب رکھتا پوچھا تھا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں روں یا مسکر رہا ہوں انہاں چاہتے ہوئے زبان سے شکوا کرتی وہاں سے چلے گئے وہ حیران کھڑا رہا اس بات کا مطلب سمجھتے کوشش کرنے لگا مطلب بات کا مطلب سمجھتے نہیں آیا تھا پر خان کی نظروں نے دور تک مرکا پیچھتے جاتا آشی فیری کدھر ہے سادیا بیگم نے پوچھا تھا خالہ ابھی تو میرے ساتھ ہی تھی پتہ نہیں گھر چلے گئی ہے شاید آئیشہ چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا لیکن اسے فیری کہیں نظر نہیں آئی اسمہ تم نے فیری کو کہیں دیکھا اسبہ اپنی کزن کے ساتھ بات کری تھی آئیشہ نے پوچھا اندر گئی ہے کچنر مہنڈی لینے کونے کہا تھا اسمہ نے بتایا اچھا میں دیکھتی ہوں آئیشہ کہتے یہ اندر کی جنب بڑھنے لگی تو سامنہ ہی فیری باہر آتی نظر آئی سمجھتا کہ ہے خود کو ظلیل انسان بے وکوف میں ڈرتی ہوں اس سے میری جوتی بھی نہ ڈرے اس سے اور کیا کہا تھا چلی جو یہاں سے رکھی لیکن وہ مجھے کیوں اگلی بار ملے گا اللہ کرے کبھی میرے سامنے نہ ہے فرہ میں خود اس کی جان لے لوں گی وہ مو بگاڑتی پو رہی تھی بات انجان آئیشہ اور سادیہ بیگم اسے کب سے دیکھ رہی وہ ان دونوں کے پاس سے گزر جاتی اگر سادیہ بیگم سے نہ رکھتی کس کو جان سے مار دو گی سادیہ بیگم نے اسے رکھتے وہ پوچھا ہم نے ناسنجی سے پیما کرے گا وہ ماما کو کچھ نہیں وہ ماما کچھ نہیں ویسے ہی ایک بچہ مجھے ٹکڑا گیا تو مہندی میرے ہاتھ سے چھوٹی وہ بینا سوری کے ہی چلا گیا اس لئے کہہ رہی تھی اما نے جلدی سے بہانا بولا لیکن آئیشہ کو اس کی باب پر ایک قیصد یقین نہیں آیا اپنی حالہ کا خیال کرتے باب میں پوٹے گا کہ سکتا ہاں تمہارے بابا کی کول آئی تھی وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں سادیہ بیگم مجھتا ہے نہیں ماما میں بابا سے بہت دھراغ ہوں بات نہیں کروں گی عملیں مو پھلا کر بات رہی فیری بابا کی مجبوری تھی اسے لئے نہیں آسکے وہ ہاں ہاں جانتی ہوں کون سے مجبوری تھی وہ ڈیول اس کی وجہ سے نہیں آئے نا بابا وہ بات کرتی ہے آیت آپی کے پاس ٹیس کی قرآن پر کرتی کہاں رسم شروع ہو جاتی تھی فیری سادیہ بیگم آوازیں دیتی رہتی حالہ اب رکے میں بات کرتی ہوں فیری سے عائشہ کہتی ہے فیری کے بیگم بھائی ایک یہ ڈیول دوسرا وہ گنڈا اب بس یہی مسے رہ گئے ہیں میری زندگی میں وہ اپنا ہاتھ خصے سے مسدتی چلی جا رہی تھی اس کا بس نہ چلے دونوں کا ہی قصہ صفحہ ہستی سے مٹا دے لیکن عمل اس بات سے انجان وہ گنڈا اور ڈیول ایک ہی انسان ہے اور ساتھ عائشی کا قزن تھی کیا ہوا ہے کیوں جل ککڑی بنی ہوئی ہو وہ دونوں سٹیج کے پاس کھڑے درسم دیکھ رہے تھے تو عائشی نے پوچھا میں جل ککڑی فیرد نے حیرت سے پوچھا ہاں تم اپنا چہرہ دیکھو کیا ہوا ہے میرے چہرے کو وہ ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے پوچھا ہی تھی لال ٹماتر ہوا ہوا ہے عائشی نے بتایا دوسری طرف ڈیول سیام کو انفارم کرتا واپس الا گیا تھا سیام نے اپنے بھائی کو بہت رکھا اگر وہ رکھتا تو سو سوال جواب نہیں دی سکتا تھا اور آج ویسے بھی ڈیول نے امپورٹنٹ ڈیل فائل کرنی تھی جس وجہ سے ڈیول کا جانب بہت ضروری تھا سر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے ڈیول آج ایک امپورٹنٹ ڈیل فائل کرنے والا ہے کامران آفیس کے اندر آتے فاروق صاحب اور ان کے ساتھ کھڑے کا شان کو بتا رہا تھا سار اٹھا کر سوال یہ نصر سے دکھا سر آج رات ایک بجے اسلاح کی سمگلنگ کی ڈیلیوری اسلام آباد پہ وقاس یوسف کے فارم ہاؤس میں روڈ ہوگی اور وہی ڈیل فائل کی جائے گی وہی وقاس ایمین اے جو اس اسلام آباد کے ہلکے سے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا کاشا نے پوچھا یس سر یہ وہی ایمین اے ہے سر اس کے بارے میں پتا چلا ہے جتنا نیک اور شریف دیکھتا ہے اس کے برقس ہے حکومت سے ملنے والے پیسوں کو بجائے عوام پر خرچ کرنے کے ان کالے دھنوں میں استعمال کرتا ہے اور سر وقاس یوسف ڈیبل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان الیگل کاموں میں برابر کا شریف ہے کامران نے مزید بتایا کامران کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ انفرمیشن درست ہے فاروق صاحب نے پوچھا یس سر ہمارے جاسوسوں نے جو انفرمیشن دی ہے وہ آج کے دن کی بتائی گئی ہے آر یو شور انسپیکٹر کامران کاشان نے دوبارہ پوچھا کیونکہ ان کو دو دفعہ پہلے بھی ناکامی کا سامنا ہو چکا تھا یس کاشان سر ایم ہنڈر پرسن شو ٹھیک اپنی ٹیم کو ریڈی کرو ابھی صرف نو بجے ہیں فاروق صاحب نے ٹائم دیکھتے بتایا ہمیں دس منٹ میں نکل آ ہوگا اور تین گھنٹوں میں ہمیں ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہوگا فاروق صاحب کامران کو بتاتے اپنی جگہ سے کھڑے گئے تھے اس بار ڈیبل ہمارے ہاتھوں سے نہیں پت سکتا فاروق صاحب حضم سے پھلے تھے یس سر ہم اپنی جان کی باز ہی لگا دیں گے کامران کی آواز میں فتن کی محبت صاحب سے لگ لی گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور فاتح نصیب ہوں گے کاشان نے کہا انشاءاللہ سر اس بار ضرور کامیابی ہمیں ملے گی یہ منظر رات کے بارہ بجے کا تھا فارم ہاؤس کی بیک سائیڈ پر پارٹی اروج پڑتی سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا تھا فارم ہاؤس کے چاروں طرف گارڈ ٹائٹ کیے گئے تھے پارٹی میں انٹی کے لیے سب کو ایک مخصوص کوٹ ورڈ دیا گیا تھا کوئی بھی یہاں پر نہیں مار سکتا تھا بڑے بڑے بزنس مین اور ایم این ایس پارٹی کی زیند بنے تھے لڑکیاں شورٹ ڈریس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرواتی ڈرنک سرف کرنے کے ساتھ سب مردوں کا دل میں بھا رہی تھی اور ڈانس پول کے اندر نہ ہونے کے برابر ڈریس پہنے ڈانس کر رہی تھی بزا میں گانے کی آواز گونج رہی تھی وہی وقاس یوسف انگلنڈ سے آئے وکٹر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے جن کے ساتھ انہوں نے دیل فائنل کرنی تھی ڈیول کدھر ہے ہمیں ان سے ملنے کا بہت شوق ہے بہت سنا ہے اس ڈیول کے پارے میں وکٹر نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا تھا ڈیول دس منٹ پہ پہنچ جائے گا تب تک آپ پارٹی انجوائے کریں انہوں نے گھڑی سے ٹائم دیکھتے بتایا فراز یس سر فراز وقاس یوسف کا مینجر تھا ڈیول کدھر ہے وہ خوسے سے بولے سر میں کب سے زی کا نمبر ملا رہا ہوں لیکن فون نہیں اٹھا رہے ہیں مینجر نے ڈٹھتے بتایا کیونکہ وقاس یوسف خوسے سے لال پلے ہو رہے تھے اگر آج ڈیل کینسل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہونا تھا اگر وقاس یوسف کو انتظار ہاتھوں ڈیول کا وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور ڈیول ابھی تک نہیں پہنچا تھا وقاس یوسف اگر ڈیول نہیں آئے گا تو ڈیل بھی نہیں ہوگی وسکی کو لبوں سے لگاتا وکٹر وہاں موجود لڑکیوں کو حوض کی نگاہوں سے دیکھ کر براہ تھا وکٹر پچاس سالہ بڑا شخصہ انگلنڈ سے مختلف اصلاح ڈرگز جس میں ہرین الکوہل کوکین شامل تھی اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کی سمگلی میں زیادہ تر لڑکیاں پاکستان اور ترکی اقواہ کی جاتی تھی اور آگے جا کے ان سے جسمانی کاروائی کی جاتی تھی اگر لڑکی کام کرنے سے انکار کرتی تو ان پر تشدود کیا جاتا مارا پیٹا جاتا اگر پھر بھی راضی نہ ہوتی تو زبردستی کینگ ریپ کیا جاتا کئی کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا ایک دو لڑکی اگر خودکشی کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو ساتھ دوسری لڑکیوں کو یہ جان کا عذاب بن جاتی اتنا تشدود کیا جاتا کہ کوئی بھی خودکشی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتی انگلنڈ کیا نیو یورک کی بھی پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی یہاں تک کہ اس کے پکڑے جانے پر ایک بھاری رقم انعام میں رکھی گئی تھی وکٹر صرف ڈیول سے ملے آیا تھا اس نے ڈیول کے بارے میں بہت سنا تھا ڈیول کا نام انگلنڈ میں بھی مشہور تھا انگلنڈ کیا ترکی میں بھی ڈیول کا نام اپنے مقام پر تھا ڈیول ترکی کا بادشاہ کہلاتا تھا ڈیول ترکی میں بھی گار کانیونی کاموں میں ملاوز تھا اگر وہاں کسی بھی قسم کی سمگلنگ ہوتی تو ڈیول کے علم کے بغیر نہیں ہوتی اگر ان ان لیگل کاموں کی بات ہو رہی ہوتی تو ڈیول کا نام نہ آئے ایمپوسیبل کیوں نہیں ڈیل ہوگی ڈیول ایک ہاتھ اپنی پاکٹ میں دوسرا ہاتھ سے سگرٹ سلگاتے اپنے مخصوص لہنچے میں بولا وکٹر اور وقاس یوسف نے ایک ساتھ اپنے پیچھے ڈیول کو دیکھا تھا ڈیول اپنے مخصوص حلیہ میں تھا بلیک پینٹو سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کالی گہری آنکھیں انتہائی سرخ تھی کوئی بھی ان آنکھوں میں دیکھتا تو ضرور خوف تاری ہو جاتا ہمیشہ کی طرح وہ موجود ہر لڑکی کی نگاہ کا مرکز ڈیول ہی تھا ہر دل میں خواہش جاگی وہ ایک رات ضرور گزارے اس ہینسوم اور ڈیشنگ انسان کے ساتھ لڑکیاں یہ منظر دیکھ کر سب آگے بنی لگی تھی وہ اگنور کرتا لمبے لمبے ٹک پھڑتا ان دونوں کے قریب آیا تھا بکاس یوسف ڈیول کو دیکھتے پور سکون ہوئے تھے ان کے اوپر جو خطرے کی تلوار لٹکی تھی وہ بھٹ گئی تھی ویلکم ڈیول ویکٹر نے ہاتھ آگے پڑھا کر ہاتھ میں لانا چاہا ڈیول ایک نظر ہاتھ پر ڈال کر سیدھا ناک کی سیدھ میں چلتا سامنے ٹیبل کے ساتھ دیکھ لگا کر کھڑا ہو گیا ڈیول گہرے کش لیتا ایک دارانہ نظر پورے منظر پر گھما رہا تھا جہاں ڈیول کھڑا تھا اس کے سامنے ہی پول تھا اور طرح طرح کے بزنس پین اور ایمینے اپنی مستی میں جھوم رہے تھے اور یہاں سب کا سانس خوش ہوا تھا تو ویکٹر اگر تم دیل نہیں کرنا چاہتے تو اپنا اور میرا وقت زائے کیوں کر رہے ہو ٹکٹ کراؤں اور نکلتے بنو ڈیول سخت دیور سے ایک نگاہ ویکٹر پر ڈال دے وہ رہا تھا ویکٹر کا سانس ہلک تک خوش ہو چکا تھا ڈیول بہت خوبی سمجھ چکا تھا I have heard lot about you so I want to meet you ڈیول ویکٹر نے تحمل سے بات کرنے میں ہی بہتری جانی تھی تاکہ ڈیول کو پرانا لگے وہ یہاں ڈیل تو کرنے آیا تھا ضرور مگر ویکٹر کے کچھ اور ہی plans تھے so what ویکٹر I don't like your attitude you can get lost ڈیول سگریٹ کی گہرے کش لیتا پاس ڈیبل پر پڑی کلاس کو ہوا میں اچھالتا کہہ رہا تھا زیر نے مسکراتی نکاحوں سے ڈیبل کو دیکھا وہ ڈیبل تھا وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ویکٹر کو ڈال لگ رہا تھا وہ کلاس اسے ہی نہ دے مارے ڈیبل تم کیا کہہ رہے ہو وقاس یوسف اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ڈیبل کے پاس جاکتے ہی میں لہجے میں بولے تھے جیسے انہیں بھی خوف محسوس ہو رہا ہوں میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں وہ کہتے سگریٹ اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے کلاس کو ٹیپر پڑ پڑک یہ کی انداز میں رکھا اور جانے لگا سٹاپ ڈیبل ایم ایکسٹریملی سوری ویکٹر جو آج تک کسی کے آگے نہیں جھکا تھا اور وہ ہی ڈیبل سے مازد کر رہا تھا واقعی اپنا مفعال انسان کو کیا سے کیا نہیں کر رہا تھا ویکٹر یہی سوچ رہا تھا ڈیبل پلٹ کر وہیں لاپر بہی سے کھڑا تھا ڈیل کرنے سے پہلی میری شرطیں ہیں جو ہر حال میں ماننی ہوں گی ویکٹر کی حالت پتلی ہو گئی جب ڈیبل بات کرتے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا کیسی شرطیں پہلی شرط ابھی سے تم اپنے کاموں کا چارج مجھے دے رہے ہو ان شارٹ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تم دست برٹار ہو رہے ہو پارٹی سے سب لوگ جا چکے تھے سینے سب کو جانے کا کہتیا تھا اب وہاں چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا یہ کیا بکواس ہے ویکٹر جتنا اسے عزت دے رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر پر چار رہا تھا فقاس یوسف کو گربر کا احساس ہوا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی تم کہا جا رہے ہو وقاس یوسف وہ چھپ کر چلا جانا چاہتا تھا اگر ٹیبل کی نظر سے بچنا کہاں ممکن زی اوکے ٹیبل زی سمجھ گیا تھا اس کی بات کا مطلب سر انر سے موزی کی آواز آ رہی ہے وہ سب رات کی اس پہل فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے ابھی ایک بجے میں پندہ منٹ رہتے تھے کامران خوشی سے بولا تھا جیسے کتنا خوش ہو کیونکہ اس بار انفرمیشن غلط ثابت نہیں ہوئی تھی لیسن بی کیفل فارم صاحب غصے سے کامران کو دیکھتے پڑے تھے وہی کامران کی مسکرہت تھمی تھی وہ سر کے غصے کے بارے میں جانتا تھا کام کے وقت سر کسی بھی قسم کا موزاق پسند نہیں کرتے تھے آج ہم جس مقصد کے لئے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جی جان لکھا دیں گے لیکن ڈیور کو آج ہر حال میں پکڑیں گے یس سر سب نے ایک آواز میں جواب کیا تھا وہ سب فارم ہاؤس کے ساتھ بنے جنگل میں موجود تھے لمبے لمبے اور گھنے درخت بڑی بڑی جھاڑیاں وہاں موجود تھیں دیکھنے میں جنگل ہی لگتا تھا اگر کوئی وہاں شخص چھپتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا کاشان تم اور کامران فارم ہاؤس کے بیک سائیڈ پر جاؤ گے اوکے سر میں اور باقی سب سے فرنٹ کور کرتے ہیں اور یاد رہے کسی کی بھی نظر میں آئے بگئے ہم اپنا کام ساری جاب دیں گے اگر کسی کی بھی نظر میں آگے تو منٹ نہیں لگے گا ڈیور کو فرار ہونے میں آر یو ریڈی بوائز یس سر کاشان اور کامران فارم ہاؤس کی بیک کی طرف چلے گئے تھے اور فاروق صاحب اپنی ٹیم کلیے آگے کی طرف بڑھے تھے مگر اس بات سے انجان ایک بہت بڑا سرپرائز ان کا انتظار کر رہا تھا سر یہاں تو کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی کامران نے کاشان سے کہا تھا لگتا ہے سر ڈیول ہم سے ڈر کر بھاگ تو نہیں گیا تم اپنی فضول بکواس بند کرو گے پر سر کامران کاشان سختی سے کہہ رہا تھا اوکے سر وہ دونوں بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے ساتھ کان میں لگے بلو ٹوٹس سے اپنے سر کو آگاہ بھی کر رہے تھے کاشان خود سوچ میں پڑھ گیا تھا ایسی پارٹیز میں تو سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے وہ دونوں آسانی سے دیوار فلانکر گارڈن میں اتر گئے تھے سر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا کامران چاروں طرف دیکھ رہا تھا کاشان خصے سے لال ٹماتر ہو گیا تھا اور خصے سے سامنے ٹیبل کے پاس پہنچا تھا جہاں سے ایک گانہ بجنے کی آواز آ رہی تھی گارڈن کے درمیان میں ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جو درمیان یہ سائز کا تھا اس کے اوپر میوزک پیئر اور ساتھ بڑے بڑے سپیکر رکھے گئے تھے جہاں گانے کے ساتھ لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی جس سے لگے کہ اندر پارٹی کا محول بنا ہوئے مطلب وہ سب ایک دفعہ پھر سے بے وکوف بن گئے تھے ٹیبل ان کی سوچ سے بھی چار ہاتھ آکے نکلا تھا سر جلدی بیک سائیڈ پر پہنچے کاشان نے کان میں لگے بلو ٹوٹ سے کہا تھا فاروق صاحب پانچ منٹ میں وہاں موجود تھے اور وہاں کی صورتحال کو سمجھتے ہی اسے سے ٹیبل کو زور سے لاب ماننے ہی لگے تھے کہ میوزک پیئر سے آواز آئی ڈی ایس پی فاروق ٹیبل کو بھول کر بھی لاب نہ ماننا بہت مہنگا ہے کچھ تو خیال کرو یار تم تو نقصان پورا کرو گے نہیں ٹیبل دوستانہ لہچے میں کہتے اپنے سامنے سکرین پر نظر ڈالتے مذکرہ رہا تھا وہاں موجود سب کی کیفت کو انجوائے کر رہا تھا فاروق صاحب رکے تھے اور آواز کسی اور کی نہیں ٹیبل کی تھی بہت غصہ آ رہا ہوگا تجھے پہلے سوچا تجھے پہلے دو دفعہ نکامی کا سامنا ہوا ہے اب پھر ہوگا سچ مانو مجھے تیری فکر ہے تیری عمر کا لحاظ کرتا ہوں لیکن پھر میں نے سوچا تُو دن رات مجھ پر اتنی محنت کرتا ہے تیرے لیے سپرائز پلان کرنا شاہیے اسے تیرے لیے میوزک پلیئر منگوایا اور ہاں اندر کچن میں تُو سب کے لیے سناکس اور ڈرنکس بھی موجود ہیں اب تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو مجھے پکڑنے کی اتنا تو میرا فرض ہے کہ میں ٹیبل تم لوگوں کو اچھا خاصا آرام پھوں فاروق صاحب کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ اسے میوزک پیر سے باہر نکالنے ویسے فاروقی آپس کی بات ہے غصہ تو بہت آرہا ہوگا مجھ پر ٹیبل افسوس کرتے براہا تھا ویسے فاروقی دیکھنا تجھے خود پر ترس نہیں آتا مجھے اپنے دشمن کا بہت خیال ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا کرنے والا ہے مجھے سب علم ہوتا ہے بہت ایزی لے لیا ہے تو انہیں فاروقی ٹیبل ہوں پکڑنا تو دور تو میرا بال بھی نہیں نکال سکتا وہ اپنے سامنے کرسی سے بندے وجود کی انگلیاں تیز دار چاکو سے ایک ایک کر کے کارتے کہہ رہا تھا چیخ نے چلانے کی دردناک آوازیں سپیکر سے ان تک مہنش رہی تھی ولد فہمی ہے تیری ایک دن وہ بھی ضرور ہوگا جب تم میری قید میں ہوگے وہ دردناک چیخوں کو سنتے دھارے تھے ہاں 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 ٹیبل کا کہکہ پورے فارم ہاؤس پر گوچھا تھا وہ کہا وہ تو سنی ہوگی بلی کو خواب میں چھچڑے وہی حساب ہے تیرا فاروقی میں یہاں سلح صفائی سے کام لے رہا ہوں اور تو فاروقی پاک کو بگاڑ رہا ہے چل کیا یاد کرے گا تیری آخری غلطی سمجھ کر ماف کیا اور کچھ سی سے بندہ وجود چیختہ چلاتا درد سہتا بے ہوش ہو چکا تھا اب بھی وقت ہے پیچھے ہٹ جا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار ورنہ ٹیبل اپنے خون سے رسلے ہاتھوں کو صاف کرتے بات کو عدوری چھوڑ گیا تھا ورنہ کیا ہاں وہ کیا ہے نا آج کل فیری نام میرے کانوں میں میرے خیالوں میں گنج رہا ہے ٹیبل دھمکی دیتا درانا نہیں بھولا تھا اگر تُو نے میری فیملی یا میری بیٹی کا نام زبان سے بھی لیا تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا ڈیبل اور یاد رکھ تیرا انکاؤنٹر میرے ہی ہاتھوں ہوگا فاروق صاحب کو فیری کا نام سن کر اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی ہائے فاروقی اتنا غصہ صرف فیری کے نام پر تیری بیٹی کا نام بھی فیری ہے سچ بتاؤں تیری قسم مجھے نہیں علم تھا لیکن اب لگتا ہے ملنا پڑے گا وہ پرجوش رہجے میں پولتا دوسری طرف آیا تھا جہاں وکٹر ڈیرا سہما ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا ویسے بھی بچپن سے مجھے فیری بہت پسند ہے کان میں لگے آلے کو ٹھیک کرتا کرسی سے بندے وجود کے بازوں پر گہرے کٹ لگا رہا تھا بہت کہانیاں سنی ہیں اب لیل میں بھی دیکھوں گا وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سے پہلی دفعہ دراتا اب تم سب خوب پارٹی انجوائے کرو اور ہاں فاروقی میری بات پر ضرور خور کرنا آخر کو ہونے والا دماغ دھو چل اب رکھتا ہوں بہت مصروف ہو یار سمجھا کر چالوں طرف یک تم خاموشی کا راج پھر سے ساگ جاتا فیکر سے آوازیں آنا بند ہو گئی کاشان نے آگے بھر کر اپنے سر کے کلھے پر دبار ڈالا تھا چلو یہاں سے وہ بمشکل اپنے ڈر کو کابو کرتے بول رہے گئے کاشان سمجھ سکتا تھا باپ کی کہتے کیونکہ وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور فاروق صاحب کے اوپر کتنی قیامتیں ٹوٹی تھی بس وہی سمجھ سکتے تھے ان کے تماغ میں کیا چاہ رہا تھا کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتا تھا اب انہیں ڈیول سے پہلے سب کچھ کرنا تھا اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا تھا وہ قلب سے کروٹیں لے رہی تھی لیکن نین ایسے جیسے اسے روٹ گئی ہو فیری تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور پاس پڑے کشن کو اپنی گود میں رکھا کیا ہے کیوں سوچ رہے ہیں اس کھونے کو مجھے تو خوش ہونا چاہیے اسے چھوٹ لگئے امہ نے اپنی ہی سوچ پر اتفاق پرتی سر ہلایا اس نے ایک نظر آشی پر ڈالی جو مزیس سو رہی ہے ہائی دیکھو ذرا مجھے اکیلہ چھوٹ کر کیسے مزیس سو رہی ہے اف یار اس کا کتنا خون بہا ہوگا امہ نے کی آنکھوں میں بار بار وہی مند پر گھونیا تھا اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیا ہوتی ہوگی مگر ذہن نہیں کرتا ہاں یہی ہوگا اوف یہ کیا ہوگا ہے مجھے کیوں میں اس خونڈے کے بارے میں سوچ ہوں اوف اللہ مجھے کیا ہوگا ہے اب تو واقعی میرا مرڈر ہو جانا ہے لیکن وہ نا چاہتے ہوئے اسے سوچتی رہی پھر فجن کی یہ آواز سے نماز پڑھنے کے لئے اٹھی اور نماز پڑھ کے دوبارہ لے گئی کہ شاید اسے نید آ جائے اس بات سے انجان کل اس کی زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ آئے گا جو چاہ کر بھی نہیں بدل پائی تھی بارات دھوم دھام سے ہال میں پہنچ چکی تھی اکار کی رسم تو کل ہی آدھا ہو جائی تھی اس وجہ سے وقت زیادہ کیے بغیر آئیت کو سیام کے ساتھ لاکر بٹھا دیا جاتا آئیت نے ریڈ کلر کا شرارہ پہنانا تھا اور بہت خوبصف لگ رہی تھی وہیں سیام نے ریڈ اور سکن کلر کی شربانی پہنی تھی عمل بے چینی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتی تھی شاید اسے کسی کا انتظار تھا عمل نے محرون کلر کی لانگ فروک پہنی تھی جو باؤں کو چھو رہی تھی اور آج بھی دونوں کی ڈریسنگ سیم تھی چولو عمل دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے آشی نے پاس آتے کہا نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا تم خود ہی کر لو وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے جمعی روکتی بھو رہی تھی کیا ہوا فیری میں کب سے تمہیں نوٹ کری ہوں کوئی پریشانی ہے حد ہے آشی مجھے کیا پریشانی ہونی ہے مکتا کے بولی صبح سے کتنی دفعہ ہر کوئی اس سے یہ سوال کر چکا تھا اور سب کو ایک ہی جواب دے کر چھکتی تھی تیری کہاں کھو گئی آشی نے سے ایک چھٹی بجا کر دنیا میں باقی ہاں ہاں یار یہ ہی ہے چری ہو کے نہیں لیڈیز اینڈ جیڈلمنٹ فاروق صاحب کی مائک سے آتی آواز سے سب کو اپنی طرف پت ہو جگیا تھا فاروق صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شریک ہوئے تھے اور تب سے بڑے آپس میں کوئی پیسہ کر رہے تھے عمل کی بات وہیں رہ گئی تھی خوشی کا موقع تو ہے آج ہماری بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے اور وہیں آج ایک نہیں دو نکاح ہوں گے فاروق صاحب نے سب کے سروں پر گویا بم پھوڑا تھا حمل اور عائشہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی وہی حسن خوشی سے فاروق صاحب کو دیکھ رہا تھا حسن تو پھولے نہیں سمارا تھا حسن کا بس چلتا ناشتہ شروع کر دیتا آج میرے بیٹے حسن کا نکاح ہے عائشہ اتنی بات سنتے ہی اپنی سانس تھمتی ہوئی محسوس ہی سانس لینے میں دوشاری ہونی تھی فضاء میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو عائشہ نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا ہماری پیاری بیٹی آئیشہ کے ساتھ ابھی ہوگا فیری نے سنتے ہی زور سے چیزی دی اور آئیشہ کو گلے لگایا تھا آئیشہ بے یقینی سے بدھ بنی عمل کو گلے لگا دے دیکھ لی گی آشی تم میری بھاپی پر ہوگی میں لبزوں میں نہیں بتا سکتی میں کتنی خوش ہوں حمل چہتے ہوئے بور رہی گی اس بات سے انجان اگلی بات اس کے لئے کسی تھماکے سے کم نہیں ہوگی اور فاروق صاحب کی ایک دفعہ پھر آواز مائک میں گنجے گی آئیشہ بھی اپنی کیفت کو نہیں سنبھال چکی اور کہنے پر وہ دونوں دوبارہ متوجہ ہوں گی میری جان سے زیادہ عزیز بیٹی میری فیری اس کا بھی نکاح آج ہوگا اب شوق ہونے کی پاری عمل کی تھی عمل پاتھ سنتے ہی گہرے صدمے میں چلی گی تھی میرا نکاح کیسے وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی پھر بھی ایک سوک گال پر نکھا تھا عمل کے کان سن ہو گئے تھے اسے کچھ بھی سنائی نہیں لے رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے سب تھم گیا ہے وہی فاروق صاحب بات خاتم کر کے اپنی بیٹی کی طرف نانخ کر گئے تھے وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت اس کی بیٹی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اب انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کو سمجھانا تھا جو ان کے لئے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا لیکن وہ جانتے تھے انہیں یقین تھا کہ جب وہ کہیں گے تو وہ ضرور اپنے باپ کی باپ مان لگی فیری انہیں نے اسے پکارا وہ ویسے ہی کھڑی دیں فیری میری جان انہیں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا فاروق صاحب کا دل پھٹنے کو تھا جب اپنی بیٹی کے آنکھوں میں بھی یقینی دیکھی ایسے مان ٹوٹنے کا در دو انہیں نے اسے زور سے اپنے آنکھوں میچ کر دوبارہ کھونی تھی بابا کیوں عمل کی آواز میں لڑک رہا ہاتھ پاتے دی سبان سے صرف دو لفظ ادا کی فاروق صاحب فیری کا ہاتھ پکڑ کر برائیڈر روم میں لے آئے دی کہاں سادیا اور حسن پہلے ہی موجود تھے بیٹا میں مجبور ہوں فاروق صاحب صرف اتنا کہ سکے بابا کیسی مجبوری وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں حیرانی کم نکھ ہو سکی بیٹا وہ میں تمہیں باب میں بتاؤں گا پلیز بابا میری جان اس سے نکاح انکار مت کرنا نہیں بابا میں نہیں کروں گی نکاح میں کیسے کرلوں وہ ہاتھ چھڑواتی انچی آواز میں چھلائی تھی فیری سادیا بگم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا نہیں ماما بابا جانتے ہیں میرے خوابوں کو مجھے بھی اپنا فیوچر بنانا ہے عمل بابا جو فیسر کی ہے تمہیں بہتری کیلئے کیا ہوگا حسن نے بھی کوشش کرنی چاہیے بھائے آپ کیوں نہیں سمجھ دیں جب میں نے کہہ دیا تو نہیں کروں گی ہوئے شادی وہ اپنا فیسر سناتی کمرے سے بھائی لکھ گئی تھی فاروق صاحب پاس پڑے صوفے پر گننے کے انداز میں بیٹھی تھی بابا حسن فاروق صاحب کی طرف پڑا میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے اسے کیسے سمجھاؤں میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی حفاظت کے لیے تو کر رہا ہوں وہ رنجیدہ لہجے میں بور رہے تھے فاروق صاحب اگر مجبور نہیں ہوتے تو کبھی اتنا بڑا فیسر نہ کرتے بابا اب تکر مت کریں میں فیری کو منا لوں گا حسن اپنے بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا تھا نہیں بیٹا وہ نہیں مانے گی تم جانتے ہو وہ زد کی پکی ہے سادیا بیگم نے صاحب پیٹھتے پریشانی سے کہا وہ اپنے آنسو صاف کرتی بینہ کسی کی طرف دیکھے ہال کے بیک سائیڈ کی طرف پڑھتی تھی وہ رو رہی تھی اور روتے وہاں پڑھے پینچ پر پیٹھ گئی پاپا کیسے ایسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ وہ رونے کے درمیان برو رہی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ اس کے ساتھ پیٹھتے پوچھا تھا وہ جب اپنے پاؤں اوپر کی ایک گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مسکوس تھی جانی پہچانی آواز کانوں سے ڈکھ رہی تھی تو اپنے سر اٹھا کر ساد پیٹھے شخص کو دیکھا تھا تم سے مطلب وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پوچھ سے ساف کرتی دھٹائی سے کہہ رہی تھی وہ اسے پہچان کر دی اس کی دھٹائی پر ساتھ بیٹھا شخص ہلکا سمسکر آیا تھا مانتا ہوں میرا اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن تم شاید رو رہی ہو وہ اس کے آنسو پر چھوٹ کرتا بھر آیا تھا کیوں مجھے رونا منع ہے وہ اس کی بات کو سمجھتی روئی آنکھوں سے خور کر رہی تھی نہیں رو سکتی ہو لیکن میس فیری رو رہی ہے تو میں حیران وروف ہوں گا وہ میٹھا سا تنس کرتے حیران ہوتے بولا تھا وہ بھی ہال پہنچا تھا لیکن میس فیری کو روتے بیک سائیڈ کی طرف جاتے خود بھی اس کے پیچھے آیا تھا اگر تمہارا تنس ختم ہو گیا ہو تو تم جا سکتے ہو وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھا اب تم فنکشن چھوڑ کر یہاں اکیلی بیٹھ کر اپنے یار کا انتظار کرنے سے رہی وہ سوالیہ نجوں سے سوال کر رہا تھا دونوں کے درمیان دو تین اینچ کا فاصلہ تھا چلے جاؤ یہاں سے اس کا انداز دوڑ روٹ تھا اتنا کہوں گا کہ تم بہادر ہو تو بہادر ہی اچھی لکھتی ہو ٹیبل اپنی بات کہتے ہی کھڑا ہوا تھا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا کیا ہم نے اسے جاتے ہوئی نہیں دیکھا تھا وہ سمجھ گئی تھی وہ چلا کیا ہے حسن بھی سے اتلاش کرتے ہال کی بیک سائیڈ پر آ گیا تھا تم یہاں ہوں میں تمہیں کب سے ڈون گا ہو اسے حسن کی بات کا جواب نہیں دیا تھا ناراض ہو نہیں بابا نے اناؤنس کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں کچھ پوچھا سیدھا فیصہ کر دیا پس اتنی سی بات ہاں وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی بتا رہی تھی تو اندر جو کہہ رہی تھی نکاح نہیں کرنا وہ سب وہ کیا تھا بابا نے مجھ سے پہلے بات نہیں کی تو اتنا تو غصہ بنتا ہے نا میرا تم جانتی ہو بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں جانتی ہوں بھائی تو انہوں نے جو بھی فیصہ کیا ہے وہ تمہاری بہتری ایک کے لئے کیا ہے بھائی چلے وہ فوراں سے کھڑے ہوتے بولی گی کدھر بھائی ہم دونوں کا نکاح ہے اور ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں چلے چلتے ہیں اب اٹھ بھی جائیں ہم ان کو ایک منٹ لگا تھا فیصہ کرنے میں جب پہلے تیار تو ہونے دو تم ہی تھی جو مو لٹکا کر بیٹھے تھی اچھا اچھا اب تنگ نہ کریں مجھے اب یہ فیوچے بنانا ہے حسن دوبارہ اس کو چڑھاتے دوار لگاتی تھی بھائی وہ پیچھے پاؤں پڑکتی رہ گئی تھی وہ سوال کرنا چاہتی تھی وہ اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتی تھی آخر کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ پوچھا کی اور اپنے بھائی کو پکرنے کے لئے بھاگی پہلے آئیشہ اور حسن کا نکاح ہوا تھا آشی کا تو موقع ہی ملا اپنی خوشی کو اظہار کرنے کا وہ اپنے رب کے آگے سے ذریع سونا چاہتی تھی جس نے اس کی محبت کو محرم بنا ہیا تھا وہ ڈرتی تھی اپنے بھائی سے ان کو علم ہوا تو اسے جان سے ماتیں گے اور آج اسے بینا کچھ کیے پوری دنیا من گئی تھی اور آخر کار ان کا نکاح ہو گیا تھا خان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا وہ اس کی ہاتھوں کی کپ کپاہت محسوس کر سکا تھا اپنے بھائی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر کے کہ کئی آنسوٹ ٹوٹ کر نکاح ناخنے پر بہکے تھے کتنے عرصے کے بعد بھائی نے اس کے سر پر پیار ہیا تھا عمل کی کیفتیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ایسے ہوگا اس نے بہت خواب دیکھے تھے وہ اپنے نکاح کو سب سے یادکار پل بنائے گی ماما چادر کیوں اڑ رہی ہیں فیری نے احتجاج کرتے بولا فیری ابھی مولبی صاحب آنے والے ہیں تو وہ سوالیہ نوزوں سے دیکھتی تو میری جان گھونگٹ لینا ضروری ہے لیکن ماما میں نہیں لے رہی اسے چادر دور اچھالتے کہا جو نور کے قدموں میں جا کر سادی بیگم کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے پہلے مان نہیں رہی تھی اور اب مان نہیں ہے تو نسلے ختم نہیں ہو رہے میرے چہرے پر لطیفے لکھ رہے ہیں جو آپ حسنی ہیں ونور کو حسنہ دیکھ کر اس کی تن من میں آگ پھڑک ہوتی تھی اس کا یہاں برا حال رہا تھا اور یہ میڈم پاس کھڑے مسکرہ رہی تھی اسے یہ ٹینشن کھائے جا رہی تھی کہ جس کا بار بار خیار اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ بلکہ نہیں ہونا کہی تھا اگر وہی نام ہوا تو وہ انکار بھی نہیں کرتے گی عمل بھی نور کی آمومت تھی ان کے پاس آمیں بہت تھی ان کی آپس میں بہت تھی لیکن ملنا ملانا کم تھا کچھ نہیں عمل ویسے ہی نکل گئی تھی نور نے خود کو نارمل کر دکھا جب تمہارا نکاح ہوگا ایسے جیسے میرا ہو رہا ہے تو پوچھوں گی جب کوئی مسکرہ ہے اور آپ بھلی کا بکرہ بنے ہو تو کیسا فیل ہوتا ہے عیشہ نے اپنی جان سزید زور کی کینشی کی طرح چلتی زورپان کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی اب وہاں پہلی بیٹھی ہو گی اس کی فر فر چلتی زورپان عیشہ کے سر ہلا گئی اور وہیں اس کے شہر کو اسے برداشت کرنے کی دعا بھی گی ماما آپ سب نے بتایا نہیں میرا نکاح کسے ہو رہا ہے آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا اب اسے برداشت نہیں ہو کیوں جب تمہارے بابا اعلان کر رہے تھے میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے تو تمہارے کان کہاں گئے تھے سادیہ بیگم نے ٹنز کرتے ہوئے بولا ماما میں تو صرف نکاح کے لفظ پر ہی بے خوش ہون جانے کے در پر تھی آگے کیا سنتی عمل سادیہ بیگم نے سختی سے اس کے پورے نام سے پکارا ماما آپ بتائیں گی تو صحیح کون سا بیل آ جائے گا عملیں مزید زور دیتے میں بتاتا ہوں نور نے بتانا چاہا کوئی ضرور نہیں بتانے کی اب تو مولوی کے موں سے ہی نام سننا سادیہ بیگم نور کو ٹوکتی اپنی بات کہنی تھی ماما وہوں ٹھٹکائے رونی صورت میں پیٹھ گئی تھی فاروق صاحب اور حسن مولوی کے ساتھ کملے میں داخل ہوئے تھے عمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی جادہ رونی پڑی فاروق صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ پیٹھ گئے اور وہیں دوسری طرف حسن عمل کے دل کی لفتار تیز ہو گئی تھی اور پاؤں یکتم تھنڈے پڑ گئے تھے فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ٹھنڈے ہونے کا احساس ہوا تھا ان کا بس سر رہا تھا اب فساد کو جڑ سے ہی اکھار کر پھینک دیں وہ خصے سے سوچ رہے گا شروع کرو مولوی صاحب نے اجازت لی جی مولوی صاحب شروع کریں اللہ کے کلام کے بعد مولوی صاحب پوچھا شروع کر دیا عمل ولد فاروق احمد آپ کا نکاح ایان ولد سکندر خان حق مہد بیس دولہ سونا پچاس لاک تیہ پایا کہہ کیا آپ کو قبول ہے عمل انجان نام سنتے پہلے یقین نہیں آیا وہ جو سن رہی ہے کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں وہ تو خان کے نام کی امید کیے پیٹھی تھی کیونکہ بہت پہلے کی بات اس کے دماغ میں کونجی تھی تمہاری شادی خان سے ہی کر باؤں گی جو تمہیں سیدھا تو رکھیں گے نا پھر تم دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھی ہوتی ہو تم سادیہ بیکم کی الفاظ اس کے کانروں میں گنجتے اور اسے یاد آیا کیسے اس نے سادیہ بیکم کو دھنکی دی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس کھڑوں سے شادی نہیں کروں گی اس لئے عمل خموش رہی مولوی صاحب نے جواب نہ پا کر اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے عمل ول فاروق احمد آپ کا نکاح ایان ول سکندر خان سے حق مہد چوبیس سولہ سونہ پچاس لاکھ قرار پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے کانوں میں دوبارہ وہی الفاظ سنتے ہوئے خوشی ہوئی تھی جو اس کا ڈر تھا وہ سچ نہیں ہوا تھا عمل کا کوئی گھنگٹ اٹھا کر دیکھ لیتا تو وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی جیسے مانو کندوں سے بوجھ اتر کیا ہو قبول ہے اس اپنے بابا اور بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے قرار کیا تھا پھر دوسری طرف پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ قبول کیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی زندگی اس کا بہت بڑا انتحان لینے والی تھی زندگی میں ایسی مشکلوں سے سامنا کرنا ہوگا کہاں وہ بے بس ہو جائے گی خان میں نے تمہیں ساری مجبوری بتا دی ہے تمہارا کیا ابھی بھی وہی فیصہ ہے پارک صاحب صوفے پر سر جھکائے سب کو بتا رہے تھے کمرے میں کچھ لمحے کہری خاموشی چھا رہی تھی خان کی آوازیں خاموشی کو توڑا تھا نہیں خالو میرا ابھی وہی فیصہ ہے جو پہلی بار تھا وہ سینے پر بازو بانتے ڈھٹائے سے بلا اور سعیدہ ویگم سر جھکائے کھڑی گی مصیبت میں ہی اپنوں کا علم ہوتا ہے اور اس کا بیٹا سمجھے کہ بجائے ڈھٹائے سے انکار کر رہا تھا بیٹا وجہ جان سکتا ہوں فاروق صاحب نے وجہ جانے کی کوشش کی وجہ خاص نہیں لیکن میرا کوئی اور انٹرسٹ ہے اور عمل میرے ٹائپ کی نہیں ہے حسن سختی سے اپنے ہاتھ کی ہاتھیلی کو پچھ جاتا اس کا خصہ صاف چہرے سے فاضل جاتا تھا قدل تو بہت کر کچھ کرنے پر مضبور تھا فاروق صاحب کے آنکھ اشارے سے وہ خاموش آیا اسے بہت مشکل سے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے دروازے کی سن دیکھا تھا کہاں سکینہ بیگم کھڑی تھی سکینہ بیگم اپنی دیورانی کو ٹھوننے اس طرف آئی لیکن اندر سے آتی آوازوں نے انہیں رکنے پر مضبور کر جاتا بات مکمل ہوتے ہی وہ دروازے کا نوب کھماتی اندر دکھنے بھاپی آپ یہاں ہیں میں بس آئی رہی تھی سیدہ بیگم نے آنسو کو اندر دکھیا دکھا میں سب سمچ چکی ہوں سکینہ بیگم نے سنجید کی سے کہتے سب کو حیران کر دیا تھا تو اگر آپ کو فاروق بھائی برا نہ لگے تو میں آپ کی رشتے دار ہی ہوں نا جی بھاپی میں نے کب انکار کیا آپ ہمارے لئے بہت محترم اور بڑی ہیں فاروق صاحب نے عزت سے کہا صحیح بتاؤں تو فاروق بھائی مجھے عمل پہلے دن سے ہی بہت اچھی لگی تھی میں شادی کے بعد آپ سے اپنے بیٹے آیان کے لئے عمل کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ رکھتی تھی وہاں سب خموشی سے سکینہ بیگم کو سن رہے تھے اب موقع بھی ہے تو دستور بھی کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے آیان کو دیں گے سکینہ بیگم نے امید سے پوچھا تھا مگر بھابی میں جانتی ہوں فاروق بھائی میرے بیٹے کے بارے میں بہت بلی خبریں آئے دن اخبار اور نیوز پر پر چلتی رہتی ہیں لیکن میں ماں ہوں میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کی خود دربیت کی ہے ایک ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کو کون جان سکتا ہے پلیز فاروق بھائی منہ مت کیجئے گا میں آپ کو سو فیصد گارنٹی دیتی ہوں میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا ٹھیک ہے بھابی لیکن لیکن کیا فاروق بھائی کیا آئیان بیٹا مان جائے گا اس نکاح کے لیے کیونکہ میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں کیا آئیان بیٹا میری بیٹی کی حفاظت کر سکے گا خان اپنی عورت کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتا ہے بے شک وہ عورت ماں ہو بیٹی ہو یا بی بی وہ ہر رشتے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے سب کے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا جہاں سکندر خان کرے تھے کیونکہ جواب سکندر خان نے دیا تھا سکینہ بیگم خوشی سے مسکرائی تھی جو باپ اپنے بیٹے کا مو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا آج وہی اس کی گارنٹی دے رہے تھے سکندر بھائی فاروق صاحب گلے ملے تھے خان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی عزت پر ایک بھی حرف برداشت نہیں کرتا آپ سب سمجھ رہے ہوں گے جس بیٹے کا نام گھر لینا منع ہے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو خان کے بارے میں بتایا ہے تو میرا خان آپ لوگوں کی بیٹی کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرے گا ٹھیک ہے بھائی ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ بس آیان کو بلائیں پھر نکاح میں کیسی دی رہی فاروق صاحب تب سے اب مسکرائے کر بولے تھے آئیشہ کا بھی نکاح حسن سے ابھی ہوگا تو میں کوئی اطراز نہیں خان فاروق صاحب نے تنس کرتے پوچھا تھا نہیں خالو اب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے کونسا مسئلہ ہے آپ سب باتیں کریں میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں اور خان پرائیڈٹ روم سے باہر جناب کیا تھا اس کے پیچھے فاروق صاحب سکندر صاحب حسن بھی باہر چلے گئے اور دوسری طرف سکینہ بیگم کی ایک کال کرنے پر توڑا آیا تھا اللہ جانے سکینہ بیگم نے کیا کہا تھا جو اسے اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑا تھا آیان اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو استقاس انکار نہیں کرو گے پہلے آپ نے جھوٹ بول کر مجھے یہاں بھلایا اور اب نکاح کرنے کا کہہ رہی ہے کیا آپ کو نکاح بچوں کا کھیل لگتا ہے وہ صوفے کی پوشت پر بازو پھلایا اور دوسرا ہاتھ سے اپنی داری پر رکھے لہجے میں نرمی رکھنے کے باوجود سختی برقرار تھی بیٹا مت کہی اپنا بیٹا وہ دھارا تھا تب آپ کہاں تھی جب مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا ہاں بتائیں کیوں خاموش ہیں آپ آج اتنے سالوں بعد وہ زبان پر شکوہ لے ہی آیا تھا سکینہ بیگم کا چہرہ آنسوں سے تر تھا میں مجبور تھی بیٹا تنز ہسی ہر چیز نے لبو کا حطہ کیا ٹھیک آپ مجبور تھی لیکن میں نہیں تو میں کیوں کروں یہ نکا بھائی سیام تم تو بولو بھی مت تم نے بھی مجھے نہیں بتایا کس نے بلایا ہے یہاں پر مجھے بھائی مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے علم ہو ہے اپنے بھائی کو خود سے بدکمان ہوتے دیکھ جلدی سے سبائی دی مجھے معاف کر تو بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوٹتی ہوں میں نے بہت مان سے ہاں کی ہے میری کیا عزت رہ جائے گی سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا سکینہ بیگم نے جیسے ہاتھ جوڑے آیان خان نے فورا ہاتھ پکڑے دی وہ جتنا مرضی برا ہو جائے کیسے اپنی ماں کے ہاتھ جوڑے دیکھ سکتا تھا لیکن عزت کے حرف پر آیان خان نے سکینہ بیگم کے ہاتھ چھوڑ دیئے تھے ٹھیک میں نکاہ کرنے کو تیار ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں آیان خان نے چلاکی سے کہا تھا بیٹا تم جو بھی کہو گے وہ ہوگا سکینہ بیگم کے لیے یہی کافتہ کہ وہ نکاہ کے لیے تیار ہے ایان خان کون ہے فاروق صاحب اور اپنے بھائی کے جاتے ہی چادر چہرے سے ہٹاتی وہاں کھڑی سادیا بیگم نور اور آیت آپی سے پوچھ رہی تھی میرے بھائی نور نے کہا میرے جیٹ آیت نے بتایا تمہارا بھی کچھ لگتا ہے اس نے آیشہ سے کہا جو بولنے لگی تھی سادیا بیگم مسکرہت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی میرا کزن بھائی آیشہ نے بھی کہا اچھ تمہارا بھائی آپ کے جیٹ اور تمہارے کزن بھائی اور میرے اب شوہر ہے وہ ایک ایک کر کر انگلی کے اشارے سے بتاتی آخر میں خود پر انگلی پھاتی تصدیق چاہ رہی تھی جی ہاں سب نے یک سبان سے کہا اچھ اب علم ہو گیا تو چلو آیت کی رکستی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رکستی ہے سادیا بیگم نے گویا عمل کے سر پر بم پھوڑا تھا آیان خان کی پہلی شرط تھی فاروق صاحب ابھی رکستی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ایک دو ہفتوں کے بعد دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رکست کرنا چاہتے تھے لیکن سکینہ بیگم کے بہت منانے پر فاروق صاحب مان گئے تھے ماما لیکن مگر سادیا بیگم بنا عمل کی بات سنے چلی گئی تھی وہ جانتی تھی اس کی بیٹی کسی صورت نہیں مانے گی اس سے فیصل سنا کر باہر چلے گی وہ ماں تھی ان کے لئے بھی یہ قدم اٹھانا بہت مشکل تھا لیکن ان کو ہر حال میں یہ کرنا تھا عمل بینا کسی سے بات کیے مو پھلا کر پیٹ گئی تھی اور وہیں فاروق صاحب آیان خان کے روپر رہتے فاروق صاحب نے آیان خان سے بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا نگاہ مجبورے میں کیا ہے یا یہ کہنا بہتر ہوگا آپ ٹیول کی دی ہوئی دھمکی سے در گئے ہیں آیان نے بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں غضب رہا رہا تھا وہاں موجود ہر لڑکی نے عمل کی قسمت پر رش بھی کیا اور رش بھی کیا اور حسد کی نکاحوں سے بھی دیکھا شیٹ کے دو پٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے اور پاکٹ میں ہارڈ ڈالے کھڑا تھا شاید آفیس سے سیدھا یہی آیا تھا وہ فاروق صاحب کا وہ فاروق صاحب کو ٹف ٹائم دے رہا تھا بیٹا میں اللہ کے سوا دیول کیا کسی سے نہیں ڈرتا بس انجانہ سے خوف تھا اگر میری بیٹی کی عزت پر ایک بھی حرف آتا شاید مجھے زندہ رہنا دشوار ہوتا کون صاحب آپ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور کر کے خوش ہوتا ہے میں ہی جانتا ہوں میں نے تمہیں بیٹا کیسے اپنی زندگی کا قیمتی حساسہ تمہیں سپورٹ کیا ہے فاروق صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں آیان خان کو اپنی بات کی وضاحت کر سکے تھے اور وہ کرخ تنے امپریشن چہرے پر سجائے ان کی بات سن رہا تھا جی ٹھیک میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات ابھی سے آپ کی زندگی کا قیمتی حساسہ میرا ہوا اس کے الفاظ میں بہت گہری بات چھپی ہوئی تھی لیکن فاروق صاحب سمجھنے سے کاسر تھے انہیں لگا وہ بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دے چکے ہیں مگر وہ جانتے نہیں تھے سامنے بیٹا شخص اچھے اچھے کو تماغی مریض بنانے کا ہونے رکھتا تھا آیان خان کے لبوں پر مقصوص پلوں کے لیے مسکرہت نے آہات آتیا تھا وقت بہت ہو گیا ہے اب رخصی ہو جانی چاہیے ویسے بھی میرے بہت سے کام پینڈنگ ہے اب اجازت دیں آیان خان نے ہاتھ پر بندی ہوئی برینڈڈ ووچ پر نکار ڈالتے کہا تھا آیت اور آئیشہ نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ چپ کیے بیٹھی ہوئی تھی اس کی چپ کسی توفان سے کم نہیں لگ رہی تھی اور وہیں نمرا کمرے میں آتے شروع ہو چکی تھی سنا ہے آیت آپی کے ساتھ تمہاری بھی رکستی ہو رہی ہے اور وہیں دروازے کے ساتھ تیک لگائے کری تھی ہمیشہ کی طرح ہیوی میک اپ کے ساتھ روائل بلو کلر کی ساری پہنے اس پر تنس کے تیر چلا رہی تھی عمل خاموش رہی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ عمل خاموش رہی تھی ویسے مجھے تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے کیا تم نے سونے کا چمس دے کر پیدا ہوئی ہو تم بھی وہ ابھی آیان خان کو دیکھ کر آئی تھی اسے خان سے بھی زیادہ ہینڈسوم پرسنیلٹی لگی تھی اس کی اور عمل کی قسمت پر جل بھن کر رہ گئی تھی نمرا اگر فیری تمہیں جواب نہیں دے رہی تو اس کا خاموشی کا غلط فائدہ مرد اٹھاؤ تو آئیت نے کہا اور وہ اپنے بات جھرکتی وہاں سے چلے گئی آئیشہ نے اپنی جان سے عزیز قسمت کو دیکھا تھا وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی آئیت اور عمل کو قرآن کے سائے کے نیچے گاڑی تک لیا گیا تھا جہاں آئیت اپنے گھر بازوں سے مل رہی تھی وہیں عمل ویسے ہی کھڑی تھی فاروق صاحب نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو گلے سے لگایا وہ بنا آنسو بھائے سینے سے لگی کھڑی تھی اپنے بابا کو معاف کر دینا بیٹا میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے تمہاری زندگی کا لیکن میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہتدور ہے اپنے بابا کو سمجھے گی فاروق صاحب کے آنکھیں نام ہوتی وہ رونا چاہتے تھے لیکن اپنی بیٹی کے آگے کمزور نہیں بنا چاہتے تھے سمجھے گی نا وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں یہ مان سے پوچھ رہے تھے جی وہ صرف اتنا ہی بول سکی حسن نے بھی بہت کچھ اسے کہا تھا لیکن اسے خموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا سادیہ بگم نے اپنے آنسوں پر بند بان نہیں سکی تھی اور فیری کے گلے لگتے ہی رونا شروع کر دیا تھا عمل بھی ماں کے گلے لگتے کچھ آنسوں آنکھوں سے بھاگ گئی تھی سب سے مل کر جب وہ آئیشہ سے مل رہی تھی تو اس کی سانسیں سوکھی ہوئی تھی فیری مت جاؤ مقار کی طرف دیکھ کر ڈر کر کہہ رہی تھی جہاں حسن آیان خان سے اپنی بہن کی حفاظت اور خیار لکھنے کے بارے میں تلقین کر رہا تھا اور آیان خان موبائل میں مصروف صرف گردن ہرا رہا تھا اس کا انداز صاف لا پرواہ تھا جو حسن کو بہت برا لگا تھا آشی مجھے تو جانا ہی ہے عمل کو لگا کہ وہ اسے دوری کی وجہ سے کہہ رہی ہے عمل کو اپنا گھنگٹ ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی عمل نے انگلی کے اشارے سے بتایا عمل نے بھی گھنگٹ ہٹا کر دیکھا تو وہاں حسن کے راوہ کوئی بھی نہیں تھا کیا ہو گیا ہے آشی بھائی ہی تو ہے کیوں تا ٹنس ہو رہی ہو عمل آشی کے چہرے کو پسینے سے تر ہوتے دیکھ کر سوال کر رہی تھی وہ عمل ہاں وہ تم مچ جاؤ سمجھو تم کیا سمجھوں کیا پہیلیاں بجھو آ رہی ہو وہ اگر تم دونوں کا ملن ہو گیا ہو تو میں اپنی بھابی کو لے جاؤ نور ان کے پاس آتے شرارت سے کہا دیئی تھی پاس ہی کھڑی نمرا شکر کر رہی تھی اس کی ایک بلا تو ٹلی جیسے ہی نمرا کی نظر نور پہ پڑی تو اب صرف اس کو نور چوہیا کا کچھ کرنا تھا عمل نے نور کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا آہ بھابی ابھی سے ہی ظلم کرنا شروع کر دیا ابھی تو گھر نہیں پہنچی عمل نے گھنگٹ دوبارہ چہر پہ گراتیا نور نے اسے کار کی پسی سیر پہ بٹھا دیا اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کی سادیا بیگم تو بقاعدہ رونے لگئی تھی حسن اور فاروق صاحب کا بھی حال مخطف نہیں تھا لیکن وہ دونوں خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھے اگر پھر بھی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی اور دونوں کارڈیاں اپنی منزل کے جانے بروانہ ہو گئی تھی کارڈی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی عمل بھی اپنی سوچوں میں گمتی اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ نگاہ کے ساتھ ہی رخصت کر دیا شاید کوئی مجھے پیان نہیں کرتا کوئی کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا جیسا بابا نے کیا ہے وہ کار کے باہر دیکھتی شکوے گلے کرنے میں اس قدر مصروف تھی اس نے ہاں دیکھا نہ سوچا وہ دیکھ ہی لے اس گارڈی میں اس کے علاوہ اور کوئی انسان بھی ہے کی نہیں لیکن کہاں ہماری عمل میڈم کو شکوے کرنے سے فرزت ملے تو وہ دیکھ سکے کہ اچانک گاڑی کی اس کا سر سامنے سیٹ سے لگتے لگتے بچا اگر عمل اپنا بیلنس پر قرار نہ رکھتی سیدھا سر سیٹ سے لگنا تھا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر عمل نے اپنا گھونگٹ اٹھا کر ایک نظر گاڑی میں دڑائی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ہائے عمل تو کس کے ساتھ آئی ہے کہیں وہ کوئی بھوت تو نہیں تھا وہ خالی کار دیکھتے ہوئے تھوڑا سا گھبرائی اور گاڑی سے اتر نیچے اترنے لگی اور گھونگٹ ہٹا کر باہر خالی سرک کی جانب دیکھنے لگی جہاں اس کے گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی اب یہ کیا نئی مسئیبت ہے مگر عمل میڈم کیا جانتی تھی ابھی تو زندگی میں مسئیبت آنا شروع ہی ہے ابھی تو شروعات ہیں کہیں میرا شوہر مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا اب اس کے دماغ میں نفی سوچوں کا آنا شروع ہو گیا تھا سایت گاڑی خراب ہو گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے ویسے بھی میں کون سی ہیروین ہوں اور وہ ہیرو مجھے تو یہ علم بھی نہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ہائے اللہ کر موٹے ہوئے اور اگر پیٹ نکلا ہوا تو عمل کو اب اپنے شوہر کا یہاں سے جانا بھول کر اس کی لکس کی پریشانی پڑ گئی تھی کوئی بات نہیں میں اسے بالکل اپنی طرح فٹ برات ہوں گی مچادر کے گھنگٹ کو سر پر رکھے گاڑی سے ٹیک لگاتے سوچنے میں مصروف تھی اور اس کا حال نکال رہی تھی وہ ایسی ہی تھی وہ زیادہ دیر بولے اور سوچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہاں فاروق صاحب سے گلہ شکوا کرتی اب شوہر صاحب کی لکس پر نظر سانی کر رہی تھی میڈم عمل نے کسی کے میڈم کہنے پر دائیں جانب دیکھا جو سر جھکائے ڈرائیور کے یونیفار میں کھڑا تھا آپ کون ہو عمل اسے اوپر سے نیچے دیکھتے بولی میڈم میں خان بابا کا ڈرائیور ہوں امجد اس کی نظر ابھی بھی جھکی ہوئی تھی وہ تو آپ کو دیکھر علم ہو ہی گیا ہے کہ آپ ڈرائیور انکل ہیں آپ کے مالک میرے شوہر صاحب کدھر ہیں وہ کمر پر ہارٹ گیا پوچھ رہی تھی اس کا انداز سا کوئی بھی بتا سکتا تھا کچھ وقت پہلے یہ دکھی تھی اس بات سے بے خبر کوئی دور سے اس کی ہر حرکت کو اور سے ملاحظہ کر رہا ہے خان بابا سے ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں وہ اپنی میڈم کی فرفر جلدی زبان سے حیران ہوا تھا کیوں وہ ہمارے خان بابا ہیں کیوں آپ کے خان بابا کہیں کہ پرائم منسٹر ہیں کیا نہیں لیکن ہمارے خان بابا بہت مشہور بزنسمن ہے امجد کو برداشت تھا کہ خان بابا کی کوئی برائی کرے اچھا چلو خان بابا کے چمچے وہ بات ختم کرتی کار کے دروازہ کھو کر بیٹھ کی تھی عمل کو اپنی بے قدری محسوس ہو لیکن وہ اپنا بدلہ لینے کا پکارادہ کر چکی تھی کار کے جاتب ایان خان بھی اس جگہ سے ہٹ گیا تھا بلا شبہ وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا اس کی شرطوں میں یہ شرط بھی شامل تھی وہ اسے لے کر اپنے گھر جائے گا حاکہ خان ہاؤس ایان خان کو لگا وہ کار میں بیٹھتے ہی اس پر شروع ہو جائے گی اور کتنا تماشا کرے گی لیکن جیسا اس نے سوچا تھا اس کے برعکس ہوا تھا وہ میڈم کار کے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی فلسطین کا قلاف عطا کر رہی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بڑھتا گیا اور ایک جھٹکے سے کار رو کر باہر نکھا گیا اور ڈرائیور کو کال کر کے کہا اور خود وہاں سے چلا گیا موسیقی